یہ اٹھارہ سو امتالیس ایٹین تھرٹی نائن کی بات ہے کہ سندھ کے سہرہ میں بہت سے برطانوی فوجی ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ شدید گرمی اور پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ لیکن پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا مگر ہاں ان کے پاس برینڈی کی ایک بوتل تھی۔ برینڈی وہ شراب ہے دوستو جو سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے پی جاتی ہے۔ گرمی میں اسے پینا اندر اصل اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مگر دھوب میں جھلستے گوھروں نے یہی برینڈی حلق میں انڈے لی۔ اب برینڈی نے تو اپنا سر دکھانا تھا کیونکہ نیچر تو اپنے اصول کے خلاف نہیں چلتی۔ سو ہوا یہ کہ جب ان کے پیچھے باقی برطانوی فوج کے دستے پہنچے تو انہیں درختوں کے نیچے اپنی فوج کے سپاہیوں کی لاشیں ملیں۔ برینڈی سے پیاس بجانے والے زندگی کا چراغ بجا بیٹھے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ مائی کیوریس فیلوز یہ اس بلڈی کیمپین کی شروعات تھی جس کا آغاز چلچلاتی دھوپ کے جہنم میں اور انجام برف کی دلدل میں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برطانیہ نے یہ خونی مہم آخر شروع کیوں کی تھی؟ وہ کس کا خوف تھا جس نے برطانیہ کو دنیا کی مشکل ترین جغرافی میں لڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا؟ انگریزوں اور افغانوں کی پہلی جنگ کی کہانی کیا تھی؟ افغانستان کو دا گریو یارڈ آف امپائرز کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف افغانستان کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سمت دکھائیں گے۔ دوستو انیسویں صدی میں ہندوستان انگریزوں کی ایسی کالونی تھا جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ کیونکہ یہی علاقہ تو ان کی فوجی اور معاشی طاقت کا پاور ہاؤس تھا۔ انگریز یہاں سے فوج بھرتی کر کے پوری دنیا میں جنگیں جیتا کرتے تھے۔ فوجی مرکز اس طرح کے برطانوی کمان میں ہندوستانی فوج نے چین، ترکی، فلسطین اور حتیٰ کے افریقہ تک جنگیں لڑی تھی۔ جب بھی برطانوی امپائر مشکل میں ہوتا تھا تو ہندوستانی کالونی کی طرف ہی مدد کے لیے دیکھتا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم، فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی فتح میں اہم ترین کردار بھی ہندوستانی فوجیوں اور سرزمین ہی کا تھا۔ آپ اسے اندازہ کریں ساتھیو کہ پہلی جنگ عظیم میں دس لاکھ سے زائد ہندوستانی فوجیوں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے چوہتر ہزار سیونٹی پور تھوزنٹ اس پرائی جنگ میں مارے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں سیکنڈ ورلڈ وار میں تئیس لاکھ ہندوستانی فوجی شریک ہوئے تھے، ٹو پائنٹ تھری ملین، ان میں سے نواسی ہزار ایٹی نائن تھوزنٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تو تھی ملٹری مدد، اب ذرا اکانومی کو بھی دیکھیں۔ ہندوستان برطانوی پروڈکٹس کی بہت بڑی مارکیٹ تھا۔ برطانیہ ہندوستان سے خام مال جیسا کہ اکپاس اور جیوٹ وغیرہ سستے داموں امپورٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد برطانوی فیکٹریوں میں اس خام مال سے تیار ہونے والی مصنوعات، پروڈکٹس، ہندوستان میں دوبارہ فروخت کر دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی زرخیز زمینیں انگریزوں کی خوراک کی ضروریات بھی پوری کرتی تھیں۔ بھارت کی نمارکسٹ اکانومسٹ اتسا پٹنائک کی تحقیق کے مطابق برطانیہ نے ٹیکسز اور تجارت کے ذریعے ہندوستان سے ہزاروں ارب ڈالرز کمائے۔ سترہ سو پینسٹ سیونٹین سکسٹی فائز سے انیس سو اٹیس، نائنٹین تھرٹی ایڈ کے دوران ہندوستان سے پینٹالیس ہزار ارب ڈالرز، فورٹی فائیو تھاوزنڈ ڈالرز کی دولت برطانیہ منتخل ہوئی تھی۔ یعنی فورٹی فائیو ٹریلین ڈالرز۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی میں برطانیہ اگر سپر پاور تھا تو وہ ہندوستان ہی کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کی اس اہمیت کی وجہ سے انگریز اسے جیول ان دا کراؤن برطانوی تاج کا ہیرہ کہا کرتے تھے۔ تو دوستو معاملہ یوں تھا کہ روس اور برطانیہ اس دور کی سپر پاور تھے۔ دونوں ہندوستان پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ روس سنٹرل ایشیا کے راستے اور خصوصاً افغانستان سے ہوتا ہوا کسی بھی وقت ہندوستان میں آ سکتا تھا۔ سو برطانیہ نے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان اور روس کے درمیان افغانستان کو ایک ایسے بفر زون کی صورت میں دیکھنا شروع کیا جو روسی فوج کو روکنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ افغانستان کو ہر قیمت پر کنٹرول میں ہی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان بھانا ہے اور انگریزوں کا ہندوستان نشانہ ہے۔ یہی اس دور کی گریٹ گیم تھی۔ اس گریٹ گیم میں جہاں برطانیہ روس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں روس بھی اپنی چال چل رہا تھا۔ اٹھارہ سو سینتیس ایٹن تھرٹی سیون میں ایران نے روسیوں کی مدد سے افغانستان میں مداخلت کی اور ہرات کا محاصرہ کر لیے۔ روس کی اس حرکت پر برطانویاں پینک ہو گیا۔ انگریزوں نے ایران اور روس کو جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ بریٹش روائل نیوی نے تو پرشن گلف میں ایک ایرانی جزیرے پر قبضہ کر کے تبلے جنگ بجا بھی دیا تھا۔ برطانیہ کی دھمکیوں کے آگے ایران اور روس نہ ٹک سکے اور ہرات سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہرات کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے تیع کیا کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو افغانستان کے بفر زون میں ایک ایسی حکومت قائم کرنی چاہیے جو انگریزوں کے مفادات کا تحفظ کرے اور کسی صورت روس کی جھولی میں نہ گر سکے۔ یعنی ایک کٹ پتلی افغان بادشاہ یا سربراہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغان امیر دوست محمد خان انگریزوں کی کٹ پتلی یا ان کا آلائکار بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ افغانوں کو انگریزوں اور روسیوں دونوں کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ سو انگریزوں نے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی یا ریجیم چینج کی کوششیں شروع کر دی تاکہ وہاں اپنی مرضی کا ایک مہرہ لاکر بٹھا سکے۔ دوستو انگریز افغانستان میں جس مہرے کو لانا چاہتے تھے وہ تھا احمد شاہ عبدالی کا پوتا شاہ شجاہ شاہ شجاہ آپ جان چکے ہیں کہ پہلے بھی افغانستان کے بادشاہ رہے تھے لیکن اب وہ تخت و تاج کھو کر بریٹش پنجاب کے شہر لدھیانہ میں آ چکے تھے۔ یہاں وہ انگریزوں کی پناہ میں تھے اور انہیں قائل کرتے تھے کہ وہ افغانستان میں بہت مقبول ہیں کیونکہ احمد شاہ عبدالی کے پوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان کی خارجہ پولیسی بھی انگریزوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے چلانے کا وعدہ کیا۔ سو یہ انگریزوں اور شاہ شجاہ دونوں کا مفاد بن گیا کہ وہ ایک دوسرے کی افغانستان میں مدد کریں۔ لیکن دوستو انگریز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ افغان شاہ شجاہ سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ افغان سمجھتے تھے کہ شاہ شجاہ نے پشاور کی جنگ میں سکھوں کی مدد کی تھی تاکہ وہ کندھار پر قبضے میں ان کی مدد حاصل کر سکیں۔ شاہ شجاہ کی والدہ یوسف زی پتھان تھی اور وادی پشاور کی رہنے والی تھی۔ اس لیے افغانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ شاہ شجاہ نے کندھار کے لالچ میں اپنی ماں کی سرزمین پشاور کو بیچ دیا ہے۔ شاہ شجاہ کی بدنامی کی دوسری وجہ ان کا اخلاق بھی تھا۔ کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ انہوں نے سندھ کے علاقے شکارپور میں اپنی فوج کے ساتھ حملہ اور لوٹ مار کی تھی اور ایک سندھی عورت کا ریپ بھی کیا تھا۔ افغان عوام اس کردار کے شخص کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے تھے۔ سو ایسی ہی وجوہات کی بنا پر اس وقت کے افغان اپنے امیر دوست محمد کو کہیں بہتر انسان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تھے۔ شاہ شجاہ کے ساتھ وہ نہیں تھے مگر اس بات کو انگریز نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک زبردست سٹیٹجی بنائی کہ وہ شاہ شجاہ کے ساتھ اپنی انگریز فوج کابل کی طرف بھیجیں گے جو انہیں تخت پر بٹھا کر ہی واپس آئے گی۔ ان کا خیال تھا کہ سپر پاور ملک کی آرمی کے سامنے بکھرے ہوئے افغان جنگجو بھلا کتنی دیر ٹھہر سکیں گے۔ لیکن دوستو یہی ان کی بھول تھی۔ اٹھارہ سو اٹیس میں، ایٹین تھرٹی ایٹ میں برطانوی فوج شاہ شجاہ کو بادشاہ بنوانے کیلئے افغانستان پر حملہ آور ہوئی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک امپائر، گریو یارڈ آف دا امپائر میں دفن ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج نومبر اٹھارہ سو اٹیس ایٹین تھرٹی ایٹ کے آخر میں موجودہ بھارتی پنجاب کے شہر فیروزپور میں جمع ہوئی۔ اسے فرسٹ انگلو افغان وار کہا جاتا ہے۔ اس وقت درائے ستلوج کے پار، مشرق میں سارا پنجاب انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ اسے آپ بریٹش پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ درائے ستلوج کے مغربی کنارے والا پنجاب سکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ سکھ پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے جو انگریزوں کے اتحادی تھے۔ تو اب برطانوی فوج فیروزپور سے افغانستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ فوج اس کشفہمی کا شکار تھی کہ افغانستان پر حملہ تو بس ایک واک آور ہے۔ فتح جھٹ پٹ ہو جائے گی، شاہ شجاہ کو حکومت ملے گی، افغان عوام برطانوی فوج کا شکریہ دا کریں گے اور یہ فوجی صحیح سلامت اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ بس بات ختم، مگر تاریخ کا سبق یہ تھا کہ افغانستان میں اصل جنگ تو شروع ہی قبضے کے بعد ہوتی ہے۔ تو خوش فہم برطانوی فوجی جنگ سے زیادہ اپنے آرام کا خیال کر رہے تھے۔ فوجی افسروں نے اپنے ساتھ چالیس چالیس ملازمین رکھ لئے تھے۔ انگریز فوج پندرہ ہزار جوانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ایک ہزار یورپین فوجی اور چودہ ہزار ہندوستان اسپاہی تھے جبکہ ان پندرہ ہزار فوجیوں کے لیے اڑتیس ہزار، تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ خدمتگاروں کی فوج الگ سے بھرتی ہو گئی تھی۔ یعنی یہ کوئی ترپن ہزار، ففٹی تھری تھاؤزنڈ کا لشکر سا بن گیا تھا۔ اس فوج کا سامان تیس ہزار اونٹوں پر لادا گیا تھا جن میں سے تین سو اونٹوں پر تو صرف شراب کی بوتلیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی فوجی مہم نہیں جا رہی بلنکہ ایک بڑا سا تجارتی کافلہ جا رہا ہے جس کی حفاظت کے لیے کچھ فوجی بھی ساتھ موجود ہے۔ اس فوج کو آرمی آف دا انڈس دریس سندھ کی فوج کا نام دیا گیا۔ مائی کیوریس فیلوز اس فوج کے لیے افغانستان پر حملے کا سب سے آسان راستہ موجودہ پاکستانی پنجاب سے گزر کر پشاور سے ہوتے ہوئے افغانستان جاتا تھا۔ اگر برطانوی فوج کو یہ آسان راستہ مل جاتا تو وہ بہت آسانی سے پشاور کے راستے خیبر پاس کو کراس کر لیتی اور پھر کابل یہاں سامنے ہی اس کے نشانے پر ہوتا۔ لیکن دوستو برطانوی فوج کو یہ آسان روٹ نہیں مل سکا۔ یہ سارا روٹ یعنی لاہور، پشاور اور خیبر پاس کے قریب جمرود تک کا علاقہ سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے افغانستان پر حملے کے لیے پنجاب کی سرزمین دینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی فوجیوں کے اپنی حدود میں داخلے پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ پنجاب کا راستہ بند ہونے کے بعد اب افغانستان پر حملے کا ایک ہی روٹ باقی بچا تھا۔ لیکن یہ روٹ پنجاب سے زیادہ مشکل تھا اور طویل تھا۔ یہ روٹ تھا انڈین پنجاب سے راجستان، وہاں سے سندھ کے شہر شکارپور اور پھر وہاں سے درہ بولان کے راستے، کوئٹا اور پھر وہاں سے کندھار۔ کندھار سے انگریزوں کو پھر کابل تک پانچ سو کلومیٹر کا سفر مزید تیہ کرنا تھا۔ یعنی یہ کوئی آئیڈیل راستہ نہیں تھا مگر رنجیت سنگھ کے انکار کی وجہ سے انگریزوں کے پاس کوئی اور چوائیس بھی نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے حملے کے لیے اسی روٹ کا انتخاب کر لیا۔ انگریزوں نے سندھ کے تالپور حکمرانوں اور بلوچ ریاست کلات کے خان آف کلات میر محراب خان سے رابطے کیے۔ یہ رابطے کامیاب رہے۔ تالپوروں اور خان آف کلات نے افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج کو سندھ اور بلوچستان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ خان آف کلات سے انگریزوں کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ انگریز انہیں پندرہ ہزار روپے سالانہ دیں گے۔ اس کے بدلے میں ریاست کلات انگریز فوج کو محفوظ راستہ اور خوراک مہیا کرے گی۔ تاہم میر محراب خان انگریزوں کے مستقل دوست نہیں رہ سکے۔ بہت سی غلط فہمیوں، انگریزی فوج کے ذاتی مسائل اور بلوچ قبائل میں آپسی اختلافات کے باعث انگریزوں اور میر محراب میں جھگڑے پھر شروع ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں نومبر اٹھارہ سو انتالیس ایٹنگ تھرٹی نائن میں انگریزوں سے ایک لڑائی کے دوران میر محراب خان جان کی بازی ہار گئے۔ آج انہیں بلوچ عوام میں شہید اور قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مہرحال جس دور کی کہانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت خان آف کلات نے انگریزوں کی مدد کے لیے حامی بھر لی تھی۔ خان آف کلات سے معاہدے کے علاوہ انگریز مہراجہ رنجیت سنگھ سے بھی ایک رائت حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ رائت یہ تھی کہ رنجیت سنگھ شاہ شجاع کے بیٹے تیمور شاہ کو مسلمان صفاحیوں کے چھوٹی سی فورس فراہم کریں گے۔ یہ فورس تیمور شاہ اور انگریز کرنل ویڈ کی کمان میں پشاور کے راستے افغانستان جائے گی۔ تاہم انگریزوں کی مرکزی فوج نے سندھ اور بروچستان والے راستے سے ہی جانا تھا۔ تو بہرحال دوستو مختلف معاہدوں کے ذریعے انگریزوں نے افغانستان پہنچنے کے طویل اور مشکل راستے کی اجازت حاصل کر لی۔ فیروزپور میں انگریز فوج کی تیاریاں مکمل ہوتے ہی دسمبر 1838 میں یہ فوج شکارپور روانہ ہو گئی۔ مگر دوستو ستم زریفی دیکھئے کہ انگریز جس شخص کو کابل کے تخت پر بٹھانے کے لیے جا رہے تھے اس نے پہلے دن ہی ثابت کر دیا کہ وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ شاہ شجاہ نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنی چھ ہزار فوج الگ سے تیار کر لی تھی۔ انگریزوں نے شاہ شجاہ کو اس فوج کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہی سندھ کے شہر شکارپور کی طرف بھیج دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں رہ کر اپنی فوج کو جنگ کی پریکٹس کروائیں گے۔ بعد میں جب برطانوی فوج وہاں پہنچے گی تو یہ اسے جوائن کر لیں گے۔ تو اس پلان کے مطابق شاہ شجاہ اپنی فوج کے ساتھ شکارپور کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا کافلہ راستہ بھٹک گیا اور کافلہ بجائے شکارپور کے لڑکانہ پہنچ گیا۔ یہاں شاہ شجاہ کی فوج نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ شاہ شجاہ اپنی فوج کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے اور اس واقعے نے شاہ شجاہ کی پہلے سے داگدار شہرت کو مزید خراب کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے دوستو اس واقعے کو نظرانداز کیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ فروری اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں برطانوی فوج شکارپور پہنچ گئی۔ شاہ شجاہ اور ان کے چھ ہزار فوجی بھی اس دوران لڑکانہ سے شکارپور پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یوں اس لشکر میں فوجیوں کی تعداد پندرہ ہزار سے بڑھ کر اکیس ہزار ہو گئی۔ یہاں سے اس لشکر کو اب سہرائی علاقے میں تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے درہ بولان پہنچنا تھا۔ اور پھر وہاں سے کوئٹا اور پھر وہاں سے افغان علاقے کندھار۔ دوستو انگریزوں نے سہرائی کے طویل سفر کے لیے قدم تو بڑھا دیئے تھے۔ لیکن اس سفر کے لیے انہوں نے مناسب ریسرچ کر کے اور اس جغرافیے کے حساب سے تیاری نہیں کی تھی، پانی اور خوراک جمن نہیں کی تھی۔ سو نتیجہ یہ ہوا کہ سہرا کے تپت جہنم میں ان کا پانی اور خوراک کا زخیرہ جلد ہی ختم ہونے لگا۔ موسمِ گرمہ شدید ہو رہا تھا اور برطانوی فوج سہرا میں ٹریپ ہو کر رہ گئی تھی۔ دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر تیز ہوا کے جھکڑ چلتے تو مٹی اور ریت اتنی اڑتی کہ فوجیوں کے حلق تک اتر جاتی۔ مطلب ان کا سانس لینا دو بھر ہو چکا تھا۔ دن بھر گرمی اور ریت کے طوفانوں سے لڑنے کے بعد جب فوج رات کو پڑاؤ کرتی تو خیموں سے پانی پانی کی پکار سنائی دیتی۔ پیاس نے برطانوی فوجیوں کو نیم پاگل سا کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک درخت کے نیچے بہت سے ایسے سپاہیوں کی لاشیں ملی جنہوں نے چلچلاتی دھوب میں برانڈی سے پیاس بجھانے کی غلطی کر لی تھی۔ فوج کے ساتھ آئے ہوئے ملازمین کی حالت تو سپاہیوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کا خون پینے اور پیٹ بھرنے کے لیے ان کی کھالیں تک پکا کر کھانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو جھاڑ جھنکاڑ انہیں نظر آتا وہ اسے بھی چٹ کر جاتے۔ چارے اور پانی کی کمی نے ہزاروں انٹوں گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی جان لے لی تھی۔ سینکڑوں گھوڑے جو کمزور ہو کر چلنے کے قابل نہیں رہے تھے انہیں فوجیوں نے خود گولی مار کر کھا لیا۔ اسی وجہ سے فوج کے پاس بوجھ اٹھانے والے جانوروں کی بھی شدید کمی ہو گئی اور بہت سا غیرزوری سامان راستے میں ہی پھینک کر آگے بڑھنا پڑا اور اسے آگ بھی لگانا پڑی تاکہ وہ لوٹیروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ سہرہ میں جگہ جگہ مسلح بلوج خانہ بدوش گھوم رہے تھے جو غیر ملکی فوج کے بلکل بھی دوست نہیں تھے۔ اور جو سامان ہاتھ ہاتھا لوٹ کر سہرہ میں غائب ہو جاتے۔ دن رات میں جب بھی برطانوی فوج غافل ہوتی بلوج خانہ بدوش مسلح قبائل حملہ کر دیتے۔ برطانوی کافلے میں شامل سیکڑوں سویلینز اس دوران مارے گئے۔ بلوچوں اور گرمی سے لڑتے لڑتے جو برطانوی فوج درہ بولان میں داخل ہوئی تو بھی اس کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ درہ بولان ایک تنگ سا راستہ ہے جس کے دونوں طرف بلند اور بنجر پہاڑ ہیں۔ آج تو یہاں ریلوے ٹریک ہے لیکن اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں یہاں ریلوے ٹریک تھا نہ کوئی پختہ سڑک تھی۔ درہ بولان میں بعض جگہوں پر تو چڑھائی اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں اور انسانوں کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچنا پڑتا تھا۔ تاہم برطانوی فوج نے جیسے تیسے درہ بولان میں پیش قدمی جاری رکھی مگر بلوچ جنگجووں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ قبائلیس دلیری سے حملے کر رہے تھے کہ اب وہ سویلینز کے ساتھ ساتھ فوجیوں کو بھی مارنے لگے تھے۔ یہ جنگجو دشوار گزار پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھے رہتے اور موقع ملتے ہی برطانوی فوج کو نشانہ بناتے اور نکل جاتے۔ انگریز فوجی ان قبائلیوں کو ہٹانے کے لیے بار بار پہاڑوں پر چڑھتے اور ان پر پائرنگ کرتے۔ انگریزوں کی کاروائی پر یہ جنگجو کچھ دیر کے لیے پسپا ہو جاتے لیکن پھر پلٹ کر آتے اور حملے کرتے۔ ان حملوں میں بہت سے سویلینز اور فوجی مارے گئے۔ بلوچوں نے انگریز فوج کا دھیر سارا سامان، اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی بھی چھین لیے تھے۔ چھے روز تک مسلسل سفر کے بعد برطانوی فوج گرتے پڑھتے درہ بولان سے نکل آئی اور کوئٹا پہنچ گئی۔ لیکن اس دوران انگریز فوج تیس ہزار اونٹوں میں سے بیس ہزار اونٹ کھو چکی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں سویلینز اور فوجی بھی مارے جا چکے تھے۔ باقی فوج خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح ڈیمورالائز ہو چکی تھی اور بغاوت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تہم کوئٹا کو سامنے دیکھ کر برطانوی فوجیوں کی جان میں جان بہرحال آ گئی۔ کوئٹا اس وقت پانچ چھے سو گھروں کا چھوٹا سا ایک گوٹ تھا جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ریاست کلات کا حصہ تھا جس کے حکمران میر محراب اس وقت انگریزوں کے اتحادی تھے۔ کوئٹا پہنچ کر برطانوی فوجیوں کو تھنڈا پانی اور گرمہ گرم کھانا ملا تو ان کا مورال بحال ہونے لگا۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد یہ فوجی جنگ کے لیے پھر سے تیار ہو گئے۔ کوئٹا میں برطانوی فوج نے کچھ دن آرام کیا اور تازہ دم ہو کر اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ اب انہیں درہ خوجک سے گزرنا تھا جو کوئٹا کو چمن کے راستے کندھار سے ملاتا ہے۔ اٹھارہ سو انتالیس ایتن تھرٹی ڈائن میں اس درہ پر کاکڑ قبیلے کا کنٹرول تھا۔ قبیلے کے سردار حاجی خان کاکڑ نے درپردہ شاہ شجاہ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ اسی لیے ایک روز سردار حاجی خان یا ان کا کوئی نمائندہ گھڑ سوار مرطانوی کیمپ میں آیا اس نے شاہ شجاہ سے ملاقات کی اور جاتے ہوئے دس ہزار روپے ساتھ لے گیا۔ یہ دس ہزار روپے وہ قیمت تھی جو اس لشکر کو درہ خوجک سے بہفاظت گزرنے کے لیے سردار حاجی خان کو پیش کرنا تھی۔ کیوں دوستو برطانوی فوج اس معاہدے کی وجہ سے بغیر کسی حادثے کے درہ خوجک سے گزر گئی؟ دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج درہ بولان اور خوجک پاس میں ریلوے ٹنلز بنی ہیں۔ یہ ریلوے لائنز بعد میں انگریزوں نے اسی لیے بچھائیں تھیں کہ دوبارہ اس راستے سے افغانستان پر حملہ کرنا پڑے تو پہلے جیسی مشکلات پیش نہ آئیں۔ انگریز اپنے قبضے والے ہر علاقے میں اسی طرح ریلوے ٹریکس بچھاتے تھے اور ٹیلی گراف کے کھمبے بھی گارتے جاتے تھے تاکہ کمیونیوکیشن کا نظام بن سکے۔ کالونیل ہندوستان میں بھی ریلوے لائنز کا جو جال بچھایا گیا تھا وہ بھی انگریز فوجوں کی نقل و حرکت کے لیے تھا نہ کہ ہندوستانی عوام کے فائدے کے لیے۔ بہارہ دوستو خوج اکباس کو کراس کرنے کے بعد 23 اپریل 23 اپریل کو برطانوی فوج کندھار کے باہر کھڑی تھی۔ لیکن کندھار میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ مقاملی سرداروں کو جیسے ہی علم ہوا تھا کہ حاجی کاکر نے انگریز لشکر کو راستہ دے دیا ہے تو وہ سیدھے ایران کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ عام شہریوں نے پھر کیا مقابلہ کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیئے۔ 25 اپریل کو جب شاہ شجاع اور انگریز افسر فاتحانہ کندھار میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ کیا تھا یہ منظر؟ مائی کیوریس فیلوز جب شاہ شجاع اور برطانوی فوجی افسر کندھار میں داخل ہوئے تو شہر کا شہر ان کا استقبال کرنے کے لیے عمر پڑا۔ گھروں کی بالکنیوں اور چھتوں پر عورتوں کے جھنڈ تھے اور گلیوں میں ہزاروں افغان مرد کھڑے ہو کر شاہ شجاع کا استقبال کر رہے تھے۔ افغانوں نے برطانوی فوج کے راستے میں کئی جگہوں پر پھول بھی بچھائے اور فوجیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ شجاع اور انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ افغانستان کو فتح کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن دوستو برطانوی فوجیوں نے ابھی افغانستان نے دیکھا ہی کیا تھا؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی کیونکہ افغانستان قبضہ کرنے سے پہلے تھوڑی لڑتا ہے۔ لڑائی تو غیر ملکی قبضے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سو دوستو کندھار پر قبضے کے صرف دو ہفتے بعد انگریزوں کو پہلا جھٹکا لگا۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے کندھار پر قبضے کے بعد شاہ شجاع کو افغانستان کا بادشاہ ریکلئر کر دیا۔ کچھ دن بعد آٹھ مئی کو شاہ شجاع کی بادشاہت بحال ہونے کی خوشی میں انگریزوں نے ایک جشن منایا اور ایک بہت بڑی تقریب مناکت کی۔ شہر کے باہر کھلے میدان میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے ایک بڑا پنڈال سجایا گیا۔ شاہ شجاع اور انگریز افسر بھی میدان میں موجود تھے اور پنڈال سے ہٹ کر ایک اور جگہ سائبان کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے برطانوی فوجی دستوں نے پریڈ کی اور شاہ شجاع کو ایک سو ایک ون ہنڈرڈ ون توپوں کی سلامی کی۔ لیکن اس جشن کو دیکھنے کے لیے بہت ہی کم افغانی آئے تھے۔ شہریوں والا پنڈال تقریب کے آخر تک تقریباً خالی ہی پڑا رہا۔ دراصل دوستو کندھار کے شہریوں نے اس جشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انگریز حیران پریشان کھڑے تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ جن شہریوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا تھا وہ کہاں چلے گئے۔ انگریزوں کو بعد میں علم ہوا کہ کندھار میں پہلے روز ان کا استقبال عوام کے وقتی جو شوکروش کا نتیجہ تھا۔ جیسے لوگ ایک نئے پن کا لطف لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، نئی چیز دیکھ کر لڑائی جھگڑا کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی کندھار کے شہریوں نے پہلے دن کیا تھا۔ ان کی نظر میں یہ نئی عجیب سی فوج ان کے پرانے بادشاہ کے ساتھ آئی تھی جسے دیکھنے کو وہ جمع ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور انہیں احساس ہوا کہ شاہ شجاہ اور انگریز انہیں غلام بنانے آئے ہیں تو ان کا جو شوکروش بھی تھنڈا پڑتا گیا۔ ایسی ان کی سوچ تھی۔ بلکہ انہوں نے تو دوستو جشن کی تقریب کا بائیکارڈ کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ انگریزوں اور شاہ شجاہ دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس ناکام جشن فتح کے باوجود شاہ شجاہ اور انگریزوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے۔ ان کا اگلا ٹارگٹ اب افغانستان کا ایک اور اہم شہر غزنی تھا جس کے بعد انہیں آخرے کار قابل فتح کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس لحاظ سے غزنی قابل کا دروازہ تھا۔ چنانچہ برطانوی فوج نے غزنی کی طرف پیش کرنی شروع کر دی۔ مگر دوستو کندھار کے برعکس غزنی ایک سخت جان شہر تھا۔ اسے ایشیا کے مضبوط ترین کلوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ افغان اسے ناقابل تسخیر شہر سمجھتے تھے۔ انگریزوں کے پہنچنے سے پہلے یہاں چھ ہزار سے زائد افغان جنجو مقابلے کے لیے تیار موجود تھے۔ اس کے اولٹ انگریزوں کو غزنی قلعے کی مضبوطی کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنی چار بھاری توپیں جو اس قلعے کی دیواریں توڑنے کے قابل تھیں انہیں کندھار ہی میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جولائی اٹھارہ سنتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں انگریزوں نے غزنی کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے قلعے پر بمباری شروع کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو ہلکی توپیں وہ ساتھ لائے ہیں وہ مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف افغان فوجی قلعے کی دیواروں پر بے خوف کھڑے تھے اور اپنی بندوقوں سے انگریزوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ افغان جنگجووں کے پاس ایک لمبی نال والی ایک خاص بندوق تھی جسے جزائل کہا جاتا تھا۔ یہ بندوق مقامی سطح پر ہی تیار ہوئی تھی اور اس کی رینج کہا جاتا ہے کہ ایک کلومیٹر کے قریب تھی۔ جب بھی انگریز فوجی قلعے کی دیواروں کے قریب جاتے یا جانے کی کوشش کرتے تو جزائل گنز کا نشانہ بن جاتے۔ افغان سپاہی اس قدر بے خوف ہو چکے تھے کہ ان کے ایک دستے نے قلعے سے باہر آ کر شاہ شجاہ جو کہ انگریزی فوج کے ساتھ تھے انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ انگریزوں نے اس دستے کو شکست دے دی پچاس افغان سپاہیوں کو قیدی بنا کر انگریزی کیمپ میں نایا گیا جہاں شاہ شجاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ لیکن ان سپاہیوں کی ہلاکت افغانوں کے حوصلے پست کرنے والی چیز ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر کسی صورت تیار نہیں تھے۔ انگریز ابھی دیواریں توڑنے کی دوستوں کے نئی ترقیب سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک افغان ہی کی مدد مل گئی۔ ہوا یہ کہ افغان امیر دوست محمد کا ایک بھتیجہ عبد الرشید خان جو کسی وجہ سے ان سے ناراض تھا اس نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے انگریزوں کو بتایا کہ غزنی کا کابل گیٹ جو کہ کابل شہر کی طرف تھا وہ اس قلعے کا ویک پوائنٹ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ افغانوں نے ہر دروازے کے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ تاکہ اگر دروازے ٹوٹ بھی جائیں گیٹس گھر بھی جائیں تو بھی انگریز فوج فوری طور پر اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن افغانوں نے کابل گیٹ کو خالی چھوڑا تھا تاکہ کابل کی طرف سے کوئی اندادی فوج کوئی کمک آ جائے تو وہ جلدی سے شہر میں داخل ہو سکے۔ یعنی وہ دروازہ صرف اندر سے بند تھا اس کے پیچھے رکاوٹیں نہیں تھیں یہ کمزور لنک تھا۔ عبدالرشید خان کی یہ انٹیلیجنس معلومات بہت اہم تھی۔ انگریزوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چند برطانی فوجی رات کی تاریکی میں افغانوں کی جزائل گنز سے بچتے بچاتے اس دروازے کے قریب پہنچے اور بارود نصب کر دیا۔ جب اس بارود کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تو دروازہ اور اس کے اردگرد کی دیوار کے کچھ حصے زمین پر آ گئے۔ ان دیواروں پر اونگتے ہوئے محافظ بھی چیختے ہوئے نیچے گرے اور ملبے تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ دروازے کے تباہ ہوتے ہی انگریز فوج نے قلعے میں باخل ہونا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کام بھی اتنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ دروازہ تباہ ہوتے ہی شہر کے دوسرے حصوں سے سینکڑوں افغان سپاہی دھماکے والی جگہ پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں اور ان کے ہندوستانی سپاہیوں پر فوجیوں پر حملے شروع کر دیئے اور دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دو گھنٹے تک افغان سپاہی انگریزوں اور ہندوستانی سپاہیوں سے لڑتے رہے اور خاک و خون میں ایک دوسرے کو نہلاتے رہے۔ افغانوں نے دیواروں سے دشمن پر پتھر بھی برسائے اور آخر وقت تک انہیں روکنے کی کوششیں کرتے رہے۔ تاہم انگریز سپاہی افغان دستوں کو پیچھے دھکیل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ مگر افغان فوجیوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ گھروں میں مورچے بنا کر انگریزوں پر گولیاں برسانے لگے۔ یوں غزنی کا ہر گھر ہر گلی کوچہ میدانے جنگ بن گیا۔ انگریزوں کو شہر کے ایک ایک انچ پر قبضے کے لیے لڑائی کرنا پڑی۔ تاہم افغان محافظوں کی یہ دلیرانہ مضاحمت دوستوں کسی کام نہ آئی۔ کیونکہ آخر میں میدان انگریزوں ہی کے ہاتھ رہا۔ مضاحمت کرنے والے سب ہی افغان سپاہی انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ بچے کھچے سپاہی رسیوں کی مدد سے شہر کی دیواروں سے کود کر فرار ہو گئے۔ اب غزنی پر برطانوی پرچم یونین جیک لہرا رہا تھا۔ لیکن اس فتح کے بعد برطانوی فوجی بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی اور سو کے لگ بھر سویلینز کو بھی قتل کر دی۔ غزنی پر برطانوی قبضے کے اطلاع جب دوست محمد کو قابل میں ملی تو وہ سمجھ گئے کہ اب قابل کا دفاع مشکل ہو چکا ہے۔ غزنی قابل کے دفاع کی فرنٹ لائن تھا اور اب یہ فرنٹ لائن ٹوٹ چکی تھی۔ دوست محمد نے قابل کو بچانے کی آخری کوشش کی اور انگریزوں کو پیغام بھیجا کہ وہ شاہ شجاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انہیں یعنی دوست محمد کو شاہ شجاہ کا وزیراعظم مقرر کیا جائیں۔ دیکھا جائے دوستو تو یہ بظاہر ایک بڑی پیشکش تھی۔ لیکن انگریزوں کو دوست محمد پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ دوست محمد وزیراعظم بن گئے تو اصل اقتدار انہیں کے ہاتھ میں رہے گا۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مہرہ شاہ شجاہ ایک بے اختیار حکمران ثابت ہو۔ چنانچہ انہوں نے دوست محمد کی پیشکش ٹھکرا دی۔ لیکن ایسا کرنا دوستو انگریزوں کے لیے ایک غلطی ثابت ہوا۔ انہوں نے اس جنگ کو اپنی فتح پر ختم کرنے کا ایک سنہری موقع شاید گوا دیا تھا۔ انگریزوں کے انکار کے بعد دوست محمد کے پاس جنگ جاری رکھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر انگریزوں کے ٹڈی دل کو نہیں روک سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ کابل کے شمال مغرب کی طرف مولڈ لیا اور تقریباً ایک سو اکیاسی ون ہنڈرڈ ایٹی ون کلومیٹر دور بامیان کے علاقے میں چلے گئے۔ یہاں سے پھر وہ بخارہ کی طرف پسپا ہو گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کر کے کابل واپس آ سکے۔ ان کی غیرموجودگی میں چھ یا سات آگست کو شاہ شجاع برطانوی فوج کے ساتھ کابل میں داخل ہو گئے اور اپنی بادشاہت کا بھی اعلان کر دیا۔ شاہ شجاع صفید گھوڑے پر سوار ہاتھوں میں سونے کے بیسلٹس پہنے کابل میں داخل ہوئے۔ ان کے ردگرد انگریز گھوڑ سوار دستے چل رہے تھے۔ لیکن کابل میں جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ایک بار پھر ان کو حیران کر دیا۔ کابل کے شہری یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تو ہو گئے تھے لیکن سارا حجوم خاموش تھا۔ افغان عوام کے چہروں پر غیرمول کی فوج اور شاہ شجاع کے لیے نفرت اور دشمنی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ بندوقوں والوں کے سامنے وہ کچھ کہتو نہیں پا رہے تھے لیکن دلوں میں غصے کا لاوہ بہرحال اُبل رہا تھا۔ کندھار میں تو پھر بھی حجوم نے پہلے دن شاہ شجاع کا ایک رسمی سا استقبال کر لیا تھا لیکن کابل میں جو منظر تھا اسے دیکھ کر سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک کمپنی نہیں چلے گی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کابل میں انگریزوں کی وکٹری پریڈ میں رنجیت سنگھ نے بھی حصہ لیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب برطانوی فوج فیروزپور میں جمع ہوئی تھی تو رنجیت سنگھ انگریزوں کے اتحادی کی حصیت میں وہاں گئے تھے۔ انہوں نے وہاں برطانوی فوج کی پریڈ بھی دیکھی تھی۔ لیکن جون اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹین نائن میں بریٹش آرمی ابھی غزنی بھی نہیں پہنچی تھی تو رنجیت سنگھ کی موت ہو چکی تھی۔ مائیکیورس فیلوز انگریزوں نے بندوق کے زور پر شاہ شجاع کو بادشاہ تو بنوا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد برطانوی فوج کی تقدیر دو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کا ہر فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کے فیصلے کیا تھے؟ جب دوست محمد اور انگریزوں کا سامنا ہوا تو کیا ہوا؟ افغان قبائلی سرداروں نے قرآن پر کیا حلف اٹھایا تھا؟ افغانستان کے برفزاروں میں برطانوی فوج پر کیا بھی تھی دوستو؟ افغانوں اور انگریزوں کی جنگ اصل میں پھر جیتا کون؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں۔ یہ قابل میں امریکی سفارت کھانے کی امارت ہے۔ اسے امریکیوں نے ٹونٹی ٹونٹی ون دوہزار اکیس میں قابل پر طالبان کے قبضے کے وقت خالی کر دیا تھا۔ لیکن تقریباً دو سو سال پہلے اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں اس امارت کی جگائے کھلا میدان ہوا کرتا تھا اور اس میدان میں برطانوی فوج نے اپنی چھونی، اپنا کینٹونمنٹ تعمیر کیا تھا۔ یہاں انگریزوں کے شب و روز اس قدر مزے میں گزرے تھے کہ گویا جنت کا مزا آ رہا ہے انہیں۔ دن رات بے فکر دعوتیں، موسیقی کی محفلیں، پیانو وائلن باہوں میں باہیں اور رکس کے ادوار چلا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک حالات بدلے، رکس اور موسیقی کی جگہ گولہ بارود کی گن گرج نے لے لی، خوشیوں کی چہکاریں چیخ و پکار میں بدل گئی۔ انگریز افسروں کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے اور یہ ٹکڑے کابل میں گسیتے گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کرسمس پر انگریزوں کو کیا عجیب و غریب توفہ بلا۔ میں ہوں فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف افغانستان کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن میں جب انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر لیا اور شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا دیا تو افغانستان میں بظاہر امن قائم ہو گیا۔ یہ امن اگلے دو برس تک قائم رہا۔ اس دوران انگریزوں کے خلاف افغانستان کے کسی بھی حصے سے بظاہر کوئی آواز نہیں اٹھی۔ حلبتہ صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو انگریزوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنا۔ ہوا یہ تھا کہ اکتوبر اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں دوست محمد چھ ہزار اذبقوں کی فوج کے ساتھ افغانستان لوٹے۔ افغانستان سے بھی ہزاروں قبائلی ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ فوج کابل کی طرف بڑھنے لگی۔ کابل کے قریب دوست محمد کا انگریزوں کے ایک فوجی دستے سے آمنہ سامنا ہو گیا۔ انگریزوں کی فوج تعداد میں کم تھی سو لڑائی میں دوست محمد کا پلڑا بھاری رہا۔ افغانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ برطانوی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں تو بھگدڑ مچ گئی۔ اور جو برطانوی فوجی تھے ان کا دستہ بھی کچھ افسروں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر پسپا ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد دوست محمد چاہتے تو کابل کی طرف پیش قدمی کر سکتے تھے لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر تاریخ آج بھی حیران ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ دوست محمد اچانک اپنی فوج کے بغیر تنہ تنہا صرف ایک ملازم کے ساتھ کابل کے دروازے پر نمودار ہوئے اور انگریزوں کے سامنے سرندر کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ دوستو تاریخ کی پیچیدگیوں میں بھول بھلائیوں میں کہیں کھو گئی ہے۔ دوست محمد کا سرندر انگریزوں کے لیے کابل کی فتح کے بعد شاید سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ انہوں نے دوست محمد کو قیدی بنایا اور برطانوی ہندوستان روانہ کر دیا جہاں وہ تقریباً دو سال قید رہے۔ دوست محمد کے قیدی بن جانے کے بعد ان کی فوج جسے وہ بخارہ اور افغانستان کے دوسرے حصوں سے جمع کر کے لائے تھے وہ بھی منتشر ہو گئی بکھر گئی۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک مکمل امن ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ افغانوں نے انگریزوں سے ہار مان لی ہے اور ان کے منظورِ نظر حکمران شاہ شجاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن پھر انگریزوں سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں بلکہ بلنڈرز ہوئے جو ان کے لیے تباہکن ثابت ہوئے یہ بلنڈرز کیا تھے؟ دوستو کابل میں ٹھہری ہوئی برطانوی فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے جنرلز نہیں بیوروکریٹس چلا رہے تھے۔ یہ بیوروکریٹس فوجی حکمت عملی سے زیادہ سیاسی مسئلہ اہتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے تھے۔ کابل میں برطانوی فوج کی کمان بھی عملی طور پر ایک انگریز بیوروکریٹ ویلیم میکنوٹنز کے ہاتھ میں تھی۔ ان صاحب کو فوجی معاملات کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی کوالفکیشن یا خوبی یا سفارش یہ تھی کہ وہ ہندوستان کے انگریز گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ انہیں افغان نہجے میں بولی جانے والی فارسی جسے درری کہا جاتا ہے اس پر خاصا عبور حاصل تھا۔ اسی لیے لارڈ آکلینڈ نے انہیں شاہ شجاع کے ساتھ افغانستان بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں سیاسی معاملات کو سنبھال سکیں اور قبائلی سرداروں سے ڈیل وغیرہ کر سکیں۔ ویلیم میکنوٹنز کے علاوہ ایک مرکزی فوجی کمانڈر تھے تو لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے زیادہ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں ہونا چاہیے تھا۔ انگریزوں کے یہ مرکزی کمانڈر میجر جنرل ویلیم ایلفنسٹوم تھے۔ ان کے عمر تقریباً ساٹھ برس تھی۔ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہلکی سی حرکت ان کے مو سے بے اختیار ایک کرراہ نکالتی تھی۔ ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ بیماری کی وجہ سے وہ گھوڑ سواری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہیں ہندوستان سے ایک پالکی میں بٹھا کر کابل لائے گیا تھا۔ جس وقت وہ کابل پہنچے تو ان کے ایک بازو میں بھی بہت تکلیف تھی اور اس میں پٹیاں بدے ہی ہوئی تھیں۔ اس تقریباً معذور کمانڈر نے بھی دوستو فوجی لوجک کو بلکل ہی نظرانداز کر کے میکنوٹنز کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتی۔ یوں ایک معذور کمانڈر اور ایک بیوروکریٹ نے مل کر اپنی نالائکی سے کابل میں اپنی ہی برطانوی فوج کی قبر کھوڑنا شروع کرتی۔ کابل میں انگریزوں نے جو پہلا بلندر کیا وہ یہ تھا کہ برطانوی فوج کے پڑاؤ کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا۔ کچھ سینئر افسران فوجی افسروں کا خیال تھا کہ ان کی فوج کو کابل کے بالا حصار قلعے میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہ قلعہ بلندی پر ہے، انچائی پر ہے۔ اس کے گرد پتھروں کی دہری دیوار بھی ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا دفاع کرنا آسان تھا اور دشمن اس قلعے پر آسانی سے نیچے سے گولہ باری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی بالا حصار فوج کو ٹھہرانے کے لیے ایک آئیڈیل جگہ تھی اور انچی جگہ سے نیچے سے پورے شہر کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن ویلیم میکنوٹنز نے برطانوی فوج کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنا ایک پولٹیکل رسک تھا، ایک سیاسی غلطی ہو سکتی تھی۔ شاہ شجاہ نے میکنوٹنز کو سمجھایا تھا کہ اگر برطانوی فوج بالا حصار میں ٹھہری تو افغان عوام کو ایک غلط پیغام جائے گا، غلط میسج جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ انگریز افغانستان پر قبضے کی نیت سے یہاں مستقل ڈیرے جمع رہے ہیں اسی لیے بالا حصار قلعے میں آئے ہیں۔ اس کے برعکس انگریزوں کو ایسا تاثر دینا چاہیے کہ شاہ شجاہ ہی ایک افغان ہی افغانوں کے حکمران ہے جبکہ انگریز کچھ عرصے بعد واپس چلے جائیں گے۔ شاہ شجاہ کی یہ منطق یہ لوجک سیاسی طور پر تو وزن رکھتی تھی لیکن فوجی نکتہ نگاہ سے یہ ٹھیک نہیں تھی۔ برطانوی فوج ایک اجنبی سرزمین پر دنیا کے مشکل ترین جغرافیے میں ایسے قبائلی جنگجوہوں میں گھری ہوئی تھی جو گوریلا جنگ کے ماہر تھے اور صدیوں سے تھے۔ پھر یہ لوگ انگریزوں کو اپنا دشمن بھی بہرحال سمجھتے تھے۔ ان حالات میں کسی بھی وقت کوئی بھی بغاوت ہو سکتی تھی، حملہ ہو سکتا تھا، کوئی بھی انریسٹ آ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں برطانوی فوج کے لیے قلعہ بالا حسار سے زیادہ محفوظ جگہ پورے قابل میں کوئی نہیں تھی۔ لیکن کیا کریں کہ ویلیم میکنوٹنز نے ملٹری لوجک کو مسترد کر کے پلٹکل اپروچ کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے برطانوی فوج کو قلعہ بالا حسار کے بجائے شہر سے دور درائے قابل کے قریب ایک کھلی جگہ پر چھونی تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ جس جگہ یہ چھونی، یہ کینٹونمنٹ تعمیر ہو رہا تھا اس کے اردگرد پہاڑیاں تھیں جن میں سے کچھ پر چھوٹے چھوٹے قلعہ نما گھر بھی موجود تھے۔ ان قلعوں پر اور پہاڑیوں پر توپے نصب کر کے اس چھونی کو، کینٹونمنٹ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ وہ قابل شہر اور بالا حسار سے دور اس غیر محفوظ جگہ پر فوجی چھونی کی تعمیر شروع کر چکے تھے۔ لیکن اس چھونی کی تعمیر میں بھی دوستو ایسے ایسے بلنڈرز انہوں نے کیے کہ ان پر آج تک ملٹری ایکسپرٹس حیران ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا۔ آپ دیکھیں کہ برطانوی فوج کو ایک مضبوط ملٹری کینٹونمنٹ کی ضرورت تھی، مضبوط فوجی چھونی کی ضرورت تھی۔ ایسی چھونی جہاں وہ کسی بھی بیرونی حملے سے خود کو بچا سکیں۔ لیکن انگریزوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو حفاظتی انتظامات کیے وہ محض برائے نام تھے۔ انٹونمنٹ کے گرد تقریباً تین کلومیٹر لمبی ایسی دیوار تعمیر کی گئی جو زیادہ انچی ہی نہیں تھی۔ اس دیوار کے باہر پھر ایک بڑی سی خندق کے بجائے ایک چھوٹی سی خندق کھوڑ دی گئی جسے کوئی بھی آسانی سے پار کر سکتا تھا۔ انٹونمنٹ چھونی کے اندر افسروں کی رہائش کے لیے شاندار مکانات اور فوجیوں کے لیے بیریکس وغیرہ تعمیر کی گئی لیکن بیریکس کی تعمیر میں بھی کسی فوجی ذابطے یا حفاظتی انتظام کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔ عام فوجی طریقہ یہ تھا کہ چھونی کے اندر محفوظ فائرنگ پوزیشنز بنائی جاتی ہیں جہاں سے کسی بھی حملہ آور پر جوابی فائر کیا جا سکے اگر کوئی اچانک حملہ ہو جائے۔ لیکن قابل چھونی میں، قابل کنٹونمنٹ میں، انگریزوں کے کنٹونمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیریکس کو عام رہائشی کمروں کے انداز میں تعمیر کر دیا گیا جیسے یہ کسی کے رہنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، فوجی کے لڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن دوستو اس سے بھی بڑا بلنڈر ایک اور تھا۔ وہ یہ کہ برطانوی فوج نے اپنی زیادہ تر توپیں گولہ بارود اسلحہ وغیرہ چھونی کی حدود کے اندر رکھنے کے بجائے باہر ایک غیر آباد قلعے میں رکھ دیا۔ یعنی فوج کنٹونمنٹ کے اندر اور اس کا اسلحہ کنٹونمنٹ سے باہر ایک قلعے میں۔ چھونی کے اندر ہر فوجی کو جو بندوق دی گئی وہ صرف ایک تھی اور تھوڑا سا ساتھ گولیوں اور اسلحہ دیا گیا۔ چند توپیں چھونی کے اندر کینٹونمنٹ میں اہم جگہوں پر بہرحال نصب کر دی گئی۔ ان بندوقوں اور توپوں کے لیے گولہ بارود بھی برائے نام ہی زخیرہ کیا گیا چھونی کے اندر۔ اس معمولی اسلحہ کا نقصان دوستو یہ تھا کہ اگر کسی وقت افغانی چھونی کا محاصرہ کر لیتے تو برطانوی فوج طویل عرصے تک لمبے عرصے تک دفاع ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی چھونی کے اندر برطانوی فوجی ایک طرح سے خالی ہاتھ ہی آپ سمجھ لیں کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی امرجنسی کی صورت میں وہ چھونی سے باہر پڑے ہوئے اسلحہ کے زخیرے کو فوری طور پر کام میں نہیں لاسکتے تھے کیونکہ وہ بھی تو دور تھا۔ دوسری طرف دشمن کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسلحہ والے قلعے پر قبضہ کر کے انگریزوں کی سپلائی لائن کاٹ کر انہیں بے دستو پا کر سکتا تھا۔ تو یہ وہ دوستو کینٹونمنٹ تھا یہ وہ چھونی تھی جو اگست اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں سپر پاور برطانیہ نے ٹریو یارڈ آف دا امپائرز افغانستان میں تعمیر کی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ فوجی سوج بھوج سے محروم ایک بیوروکریٹ اور ایک تقریباً معذور کمانڈر کی کمان میں برطانوی فوج اسی غیر محفوظ کینٹونمنٹ میں اس چھونی میں منتقل ہو گئی۔ افغانوں کے لیے یہ برطانوی چھونی ایک بلکل آسان ٹارگٹ تھا۔ مگر حیران کن طور پر افغانوں نے اس آسان ٹارگٹ پر کوئی فوری حملہ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لوجک تھی۔ مائی کیورس فیلوز افغانوں کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت ہی خاص وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ انگریزوں اور افغان سرداروں کے درمیان خفیہ ڈیل ہو چکی تھی۔ اس ڈیل کے تحت انگریز افغان سرداروں کو سبسڈی کے نام پر چھ ہزار پاؤنڈز سالانہ رشوت دے رہے تھے۔ اس رشوت کے بدلے میں افغان سردار نہ تو خود انگریزوں سے بغاوت کرتے تھے اور نہ ہی عوام کو کرنے دیتے تھے۔ ان افغان سرداروں نے قابض برطانوی فوج کی ہندوستان سے آنے والی سپلائی لائن کو بھی محفوظ بنایا ہوا تھا۔ اس ڈیل کی وجہ سے ویلیم میکنوٹنز کی خود اعتمادی تو اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے برطانوی افسروں کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کینٹونمنٹ میں چھونی میں آ سکتے ہیں۔ یوں ہندوستان سے یورپی بیگمات اور ان کے بچے بھی کینٹونمنٹ میں آ گئے۔ فوجی افسر اپنی بیگمات کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ ان خواتین کے آنے سے ایک کیمپ کا ماحول بھی بدل گیا۔ اب کیمپ میں ہر رات دعوتیں اور ڈانس پارٹیز ہونے لگیں جنگل میں منگل کا سماہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ چھونی میں کینٹونمنٹ میں دعوتیں چل رہی تھیں بلکہ ایک اور کام بھی ہو رہا تھا جو افغانوں کی غیرت کے لیے ان کی آنر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ یہ کہ انگریز فوجی افسروں نے افغان خواتین سے شادیاں شروع کر دی تھی۔ ان میں ایک مشہور شادی دوست محمد کی ایک بتیجی شاہ جہان بیگم اور برطانوی کیپٹن روبرٹ واربرٹن کی شادی تھی۔ شاہ جہان بیگم شادی شدہ دیں لیکن وہ کیپٹن واربرٹن کی محبت میں گرفتار ہو گئیں اور ان سے بھاگ کر شادی کر دیں۔ اب افغان نہ تو عورتوں کا گھر سے بھاگنا پسند کرتے تھے کجا یہ کہ وہ شادی شدہ بھاگ جائیں۔ پھر ان کی غیرت کسی افغان خاتون کی کسی انگریز سے شادی کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اسی لیے شاہ جہان بیگم اور کیپٹن واربرٹن کی لف سٹوری نے افغانوں کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت بڑھا دی۔ اس شادی کے علاوہ برطانوی فوجیوں کی وجہ سے قابل میں جسم فروش عورتوں نے بھی بڑی تعداد میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اب جسم فروشی کو بھی افغان معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو انگریزوں کے لیے افغان عوام کی ناپسندیدگی روز بروز بڑھنے لگی۔ تاہم انگریزوں کے طور طریقے ناپسند کرنے کے باوجود افغان عوام سرداروں کی ڈیل کی وجہ سے انگریزوں کو ڈیل دینے پر مجبور تھے۔ تاہم یہ صورتحال دوستو زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہی۔ لندن سے اچانک ایک حکم آیا جس کا انگریزوں کے لیے مطلب تھا کہ پارٹی از اوور۔ یعنی انگریزوں کے اچھے دن ختم برا وقت شروع۔ مائی کیوریس فیلوز اس حکم میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان اور افغانستان میں سرکاری اخراجات کو کم کر دیا جائے۔ یہ حکم نامہ قابل میں انگریز کمانڈر ویلیم میکنوٹنز کو بھی بھیج دیا گیا۔ بیوروکریٹ کمانڈر کو جیسے ہی یہ حکم نامہ ملا تو انہوں نے اپنے پیادی افغان سرداروں کو بریٹش کینٹونمنٹ میں اپنی رہائشگاہ پر بھلا دیا۔ جب یہ سردار پہنچے تو انہیں میکنوٹنز کے کمرے میں بچھے وک کالین پر نیچے بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں چائے پیش کی گئی۔ جب سردار چائے پینے لگے تو انگریز کمانڈر نے انہیں برطانوی حکومت کی مالی مشکلات پر ایک طویل اور بورنگ لیکچر دیا۔ اس گفتگو کے بعد وہ بات انہوں نے کی جو افغان سرداروں کے لیے یوں ہی تھی جیسے ان پر بم پھینک دیا جائے۔ میکنوٹنز نے کہا کہ حکومتی اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے سرداروں کی سالانہ سبسری یعنی وہ رشوت کے رقم بھی آدھی کی جا رہی ہے۔ یعنی اب سرداروں کو چھ ہزار پاؤنڈز کی جگہ صرف تین ہزار پاؤنڈز سالانہ ملا کریں گے۔ جب انگریز کمانڈر کی بات ختم ہوئی تو سبھی سردار خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں بولا اور کمرے سے نکل گئے لیکن ان کی خاموشی ایک بڑے توفان کا پیش خائمہ تھی۔ ویلم میکنوٹنز سے ملاقات کے بعد سبھی سرداروں نے آپس میں قرآن پاک پر حلف اٹھایا کہ وہ ان دھوکے باز فرنگیوں سے نپٹ لیں گے انتقام لیں گے۔ ان کی نظر میں یہ دھوکے بازی ہی تھی کہ انگریزوں نے یک طرفہ طور پر ڈیل میں تبدیلی کر لی ہے اور ان سے یہ بات ہی نہیں کی۔ وہ انگریزوں کو ماف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ انگریزوں پر حملے کے لیے اب انہیں بس ایک جواز کی تلاش تھی۔ حیرت انگریز طور پر یہ جواز انہیں اسی روز مل گیا۔ ہوا یہ کہ قابل میں ایک انگریز افسر الیکزنڈر بنز نے ایک افغان سردار کی لونڈی کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ جب سردار کا ایک ملازم اس لونڈی کو واپس لے جانے کیلئے آیا تو الیکزنڈر نے اس ملازم ہی کو مار پیٹ کر واپس بجوا دیا۔ باقی افغان سرداروں کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے روز قابل کے شہری گولیوں کی آوازوں سے دوستو بیدار ہوئے مطلب قابل میں انگریزوں کی آمد کے دو برس بعد ان پر پہلا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ افغانوں کے ایک حجوم نے بنز کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور انہیں ان کے بھائی چارلز سمیت قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس حملے کے بعد افغانوں نے قابل چھونی پر بھی حملے شروع کر دیا۔ افغان جنگجووں نے کینٹونمنٹ کے اردگرد موجود پہاڑیوں پر پوزیشنز لے لیں اور توپے نصب کر کے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ افغانوں نے ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی۔ آپ جان چکے ہیں کہ انگریزوں نے اپنا گولہ بارود چھونی سے باہر ایک قلعے میں زخیرہ کر رکھا تھا۔ افغانوں نے سب سے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا اور وہاں موجود برطانوی محافظ دستے کو مار کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں کا سارا گولہ بارود ان کے ہاتھ میں تھا۔ انٹونمنٹ میں چھونی میں موجود انگریز فوج کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس افغانوں سے لڑنے کیلئے ہتھیار ہی نہیں بچے تھے۔ وہاں جو تھوڑا بہت اصلحہ تھا اس سے ظاہر ہے انگریز طویل عرصے تک لمبے عرصے تک اپنی چھونی کا کنٹونمنٹ کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ برطانوی فوج بیروکریٹ ویلیم میکنوٹنز اور جنرل الفنسٹون کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانے جا رہی تھی۔ بائیکیورس فیلوز افغان باغیوں کی کمان افغان امیر دوست محمد کے بیٹے اکبر خان کے ہاتھ میں تھی۔ اکبر خان وہی افغان کمانڈر تھے جنہوں نے اٹھارہ سو سیمتیس ایٹین تھرٹی سیون میں اپنے بھائی افضل خان کے ساتھ جمرود کی لڑائی لڑی تھی۔ اکبر خان اپنے والے دوست محمد کے سرنڈر کے بعد سے افغانستان ہی میں کہیں روپوش تھے۔ لیکن اب وہ منظر عام پر آ چکے تھے اور پورے جوش و خروش سے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے بزاہمت کی قیادت کر رہے تھے۔ ساتھیوں افغانوں کی بغاوت دو نومبر اٹھارہ سو اکتالیس ایٹین فورٹی ون میں شروع ہوئی تھی۔ تقریباً بیس روز بعد بائیس نومبر تک قابل چھونی کے قریب، قابل کینٹونمنٹ کے قریب ہر بلند مقام پر افغان ہی افغان نظر آنے لگے تھے۔ چھونی پر ہر طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ برطانوی فوج نے چند ایک بار چھونی کی قریبی پہاڑیوں پر قبضے کی کوششیں کی لیکن ہر مرتبہ بھاری نقصان اٹھا کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں کا صلحہ جو پہلے ہی کم تھا وہ تیزی سے ختم ہونے لگا۔ افغانوں کے ٹریپ سے زندہ بچ نکلنے کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ انگریزوں کے کٹ پتلی حکمران شاہ شجاہ جو قلعہ بالا حسار میں موجود تھے وہ بھی انگریزوں کی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ لیسے بھی دوستو عملی طور پر شاہ شجاہ کی حکومت تو اب ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی جان کے خوف سے قلعہ بالا حسار میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قلعے میں ان کے پاس فوج بھی تھوڑی سی تھی جس سے وہ انگریزوں کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے تھے۔ افغان جنگ جنگوں کو بھی احساس تھا کہ شاہ شجاہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے وہ بھی فی الحال شاہ شجاہ کی طرف سے بے فکر تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے انگریزوں سے دو دو ہاتھ ہو جائیں تو پھر شاہ شجاہ سے بھی نپڑ لیں گے۔ دوستو ان حالات میں جب انگریز فوج محاصرے میں تھی دسمبر کا مہینہ آ گیا۔ برف باری شروع ہو گئی اور قابل کو افغانستان کے دوسرے حصوں خاص طور پر افغانستان سے ملانے والے راستے بند ہونے لگے۔ قابل میں موجود برطانیون فوج کا رابطہ بیرونی دنیا سے یک سر کٹنے لگا۔ اس صورتحال میں انگریز افسر مکنوٹنز نے اپنی فوج کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے اکبر خان کو پشکش کی کہ اگر وہ جنگ بند کر دیں تو انگریز قابل سے چلے جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اکبر خان کے والد دوست محمد کو رہا کر دیں گے اور ان کی حکومت بحال کرتی جائے گی۔ دوستو اکبر خان تک صلح کی یہ شرائط تو پہنچ گئیں لیکن وہ کسی سمجھوتے کہ بوڑ میں ہرگز نہیں تھے۔ گھیرے میں آئے ہوئے دشمن کو زندہ بچ نکلنے کا موقع دینا ملٹری پوائنٹ و ویو سے بہت بڑی غلطی تھی۔ اور یہ غلطی کرنے پر وہ تو ہرگز تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی اکبر خان نے ایک ہوشیار کمانڈر کی طرح یوں ظاہر کیا جیسے وہ صلح کی شرائط پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مذاکرات کے بہانے برطانی فوج کو قابل میں کچھ اور دیر روکنا چاہتے تھے تاکہ اس دوران برفباری سے راستے بلکل بند ہو جائیں اور انگریزوں کے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی باقی نہ بچے۔ قابل سے انگریزوں کے فرار کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی طرح قابل سے جلال آباد پہنچیں اور وہاں سے خیبرپاس کے راستے پشاور چلے جائیں۔ پشاور انگریزوں کے سکھ اتحادیوں کے کنٹرول میں تھا وہاں پہنچ کر انگریز افغان حملہ آوروں سے بچ سکتے تھے۔ مگر دوستو انگریزوں کے لیے پشاور تو دور جلال آباد پہنچنا بھی ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ خوفناک برفباری اور خون جمع دینے والی سردی راستے میں حائل تھی۔ اکبر خان افغانستان میں پلے بھڑے تھے اور یہاں کے موسم کی ہر رت کو سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ برفباری جیسے ہی شروع ہوگی قابل سے جلال آباد تک کا راستہ سفر کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر اس راستے پر جگہ جگہ تنگ پہاڑی درے بھی تھے جن سے برفباری کے دنوں میں گزرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ انہی تنگ پہاڑی دروں اور برفیلے راستوں کو اکبر خان انگریزوں کا قبرستان بنانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اکبر خان نے انگریزوں سے مذاکرات کو لمبا کھینچنا شروع کر دیا۔ انگریز ان کی اس چال کو سمجھ نہ سکے اور محفوظ راستے کی امید پر ان سے مذاکرات کرتے چلے گئے، برفباری ہوتی رہی اور راستے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے۔ جب اکبر خان نے محسوس کیا کہ انگریزوں کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی اگلی مووز تھی، وہ اگلے سٹیپ پر آئی۔ اکبر خان نے بائیس دسمبر کو انگریز افسر ویلیم مکنوٹنز کو ایک اہم پیغام بھیجا اور کچھ سبز باگ دکھائے۔ انہوں نے کہا ہم انگریزوں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں بس شرط یہ ہے کہ مجھے یعنی اکبر خان کو شاہ شجاع یعنی انگریزوں کے کٹ پتلی حکمران کا وزیر بنا دیا جائے۔ پیغام کے آخر میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری شرط منظور ہے تو کل ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس پیغام سے ویلیم مکنوٹنز بہت خوش ہوئے کیونکہ اس میں بھلا کیا مشکل تھی۔ سو وہ ملاقات پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے پیغام لانے والے کے ہاتھ دو پسٹل بھی اکبر خان کو بطور توفہ بھیج دئیے۔ تئیس دسمبر، پونٹی تھرڈ دسمبر کو انگریز بیروکریٹ کمانڈر تین دوسرے افسروں اور کچھ گارڈز کے ساتھ اکبر خان سے ملنے پہنچے۔ دریائے کابل کے کنارے اکبر خان نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ سب لوگ گھونوں سے اترے۔ اکبر خان نے انگریزوں سے حال چال پوچھا سناؤ کیسے ہو اور بتاؤ۔ پھر وہی انہوں نے دو پسٹل نکالے جو ایک روز پہلے ویلیم مکنوٹنز نے انہیں توفے میں بھیجے تھے۔ اکبر خان نے ایک پسٹل مکنوٹنز پر تانا اور ٹرگر دبا دیا۔ مکنوٹنز کو گولیاں لگیں تو ان کے ہونٹوں سے بے اختیار دروی زبان میں نکلا او میرے خدایا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ دریائے کابل کے سرد کنارے پر تھنڈے ہو گئے۔ ادھر اکبر خان کے ساتھیوں نے ان کے تین ساتھی افسروں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دو کو تاوان کے لیے یرغمال بنا لیا۔ مکنوٹنز کے ساتھ آئے ہوئے گارڈز نے انہیں بچانا تو کیا خاک تھا وہ فائرنگ شروع ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور سیدھے کینٹونمنٹ پہنچ کر ہی دم لیا۔ افغانوں نے مکنوٹنز کا سر کلم کیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیئے۔ اس سر اور لاش کے ٹکڑوں کو افغان جنگجو کابل شہر میں لے آئے اور گلیوں میں انہیں لہرہ لہرہ کر لوگوں کو دکھاتے رہے۔ اپنے کمانڈر کے قتل کی وجہ سے انگریز فوج اپنے لیڈر سے محروم ہو گئی تھی، انگریزوں کے دوسرے لیڈر جنرل الفنسٹون تو آپ جان چکے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے معذور تھے۔ سو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات تھی۔ مطلب یہ کہ برطانوی فوج کو تباہ کرنا فغانوں کے لیے اور بھی آسان ہو چکا تھا کیونکہ وہ لیڈرلیس تھے ان کا کمانڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ ویلیم مکنوٹنز کی موت کے دو روز بعد کرسمس تھا۔ لیکن اس کرسمس اور انگریزوں کے ماضی کے کرسمس میں صرف اس دسمبر کی سردی ہی ایک مشترکہ بات تھی۔ باقی سب کچھ خوفناک حد تک دردناک تھا۔ ساری چھونی پر، سارے کنٹونمنٹ پر غم اور خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن ایسے میں انہیں کرسمس کا سب سے بڑا زندگی آمیز توفہ ملا۔ وہ توفہ یہ تھا کہ افغان کمانڈر اکبر خان نے انگریزوں سے کہا کہ وہ انہیں ہندوستان واپسی کے لیے محفوظ راستہ دینے پر تیار ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے انگریزوں سے ان کا سارا سرکاری خزانہ، کچھ بھاری توپیں اور چند انگریز بطور یرغمالی مانگ لیے۔ انگریزوں نے یہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور خوشی خوشی گھر واپسی کی تیاریاں کرنے لگے، سامان پیک کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ بھی اکبر خان کے خونی پلان ہی کا ایک اور حصہ ہے۔ اکبر خان انگریزی فوج کو قابل چھونی سے نکال کر اس برفیلے راستے پر ڈالنا چاہتے تھے جہاں موت موں کھولے ان کی راہ تک رہی تھی۔ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فوٹی ٹو میں انگریزوں کے ڈیتھ مارچ کا آغاز ہوا۔ اس مارچ میں پھر کیا ہوا؟ انگلیش تاریخ کی اس ناقابل فراموش تصویر کے پیچھے وہ کیا کہانی تھی جسے سنانے کے لیے صرف یہی خچر پر سوار ایک برطانوی افسر زندہ بچا۔ کیا برطانوی فوج نے افغانستان کو دوبارہ فتح کرنے کی کوئی کوشش کی؟ اگر کی تو اس کا انجام کیا پہلے جیسا ہوا یا مختلف تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کے اگلے حصے میں۔ تیرہ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو کو جلال آباد قلعے کی دیواروں پر کھڑے انگریز سپاہیوں نے دیکھا کہ دند میں سے ایک سوار نکلتا آ رہا ہے۔ جب منظر کچھ واضح ہوا تو خچر پر سوار ایک زخمی انگریز سپاہی چیتھڑوں میں لپٹا نیم مردہ حالت میں قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے سپاہی کو اس دگرگو حالت میں دیکھ کر محافظوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ان زخموں کے پیچھے یقینا کوئی ٹریجری تھی، کوئی علمیہ داستان تھی۔ گھڑ سواروں کا ایک دستا قلعے سے نکلا اور زخمی انگریز کو لے کر قلعے کے اندر واپس آ گیا۔ اسے پانی پلا کر ہوش میں لائے گیا مگر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بول کر کچھ بتا سکے۔ آخر مرہم پٹی، کھانے اور آرام کے بعد اس کی حالت کچھ سمل گئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی داستان نے سننے والوں پر لرزہ تاری کر دیا۔ یہ ایک برف میں دفن ہو جانے والی فوج کے آخری سپاہی کی ناقابل فراموش داستان تھی۔ اس سپاہی اور انگریز فوج کے ساتھ افغانوں نے آخر کیا سلوک کیا تھا؟ انگریزوں نے اس کا بدلہ پھر کس طرح لیا اور ایک سوپر پاور افغانوں سے کیسے ٹکڑائی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ برطانوی فوج کی تباہی کی یہ داستان چھ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو کی صبح نو بجے کے بعد شروع ہوئی۔ اس صبح کابل کی برطانوی چھونی میں بگل اور ڈرمز بجائے گئے۔ پھر فوجی دستوں اور سویلینز نے چھونی سے نکلنا شروع کر دیا۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اس فوج کو افغان کمانڈر اکبر خان نے محفوظ راستہ دینے کا معاہدہ کیا تھا۔ تو اب اسی معاہدے کے تحت یہ برطانوی فوج کابل چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس وقت افغانستان کے اہم سرحدی شہروں کندھار اور جلال آباد پر انگریزوں کا قبضہ برقرار تھا۔ کابل سے نکلنے والی انگریز فوج کی منزل جلال آباد کا یہی قلعہ تھا۔ جلال آباد سے اس فوج نے پشاور کے راستے بریٹش انڈیا واپس چلے جانا تھا۔ اس فوج میں سات سو انگریز اور باقی ہندوستانی فوجی تھے۔ یعنی صرف فوج کی تعداد ساڑھے چار ہزار بنتی تھی جبکہ خواتین اور بچوں کو بھی اگر شامل کر لیں تو یہ بارہ ہزار سے زائد سویلینز تھے جو اس کافلے میں تھے۔ یعنی ایک کل ملا کر فوجیر سویلینز کو اگر جمع کیا جائے تو ساڑھے سولہ ہزار سکسٹین تھوزن فائیو ہنڈرڈ کے قریب لوگ بنتے تھے۔ اس فوج کے پاس پانچ سے چھ دن کا عراشن تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، گرم کپڑوں اور خیموں کی بھی اس شدید سردی میں شدید کمی تھی۔ حتیٰ کہ ان کے پاس سامان اٹھانے والے جانور بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو جانور موجود تھے ان کے لیے چارہ نہیں تھا۔ یعنی یہ فوج ایسی بے سروسامانی کے عالم میں تھی کہ کابل سے جلال آباد کیسے پہنچے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس فوج کی روانگی کا منظر دیکھنے کے لیے بہت سے شہری بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے اس فوج کی پسپائی دیکھ رہے تھے جو چند برس پہلے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی اور اب جان بچا کر خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی۔ جب انگریز فوج چھونی سے نکل رہی تھی تو دور دور تک کوئی افغان جنگجو موجود نہیں تھا۔ صرف عام شہری تھے، پہاڑی قلوں پر موجود کچھ توپیں تھیں لیکن وہ خاموش تھیں۔ یہ سب دیکھ کر انگریزوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اکبر خان، افغان، کمانڈر، معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی انگریز فوج محفوظ طریقے سے ان کے مطابق اب قابل سے جلال آباد تک پہنچ جائے گی۔ لیکن جو ہی یہ برطانوی کافلہ کابل کی کینٹونمنٹ کو کابل کی چھونی کو چھوڑ کر کچھ دور پہنچا تو پیچھے سے افغان جنگجو پہاڑوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے کابل کی اس چھونی کو اس کینٹونمنٹ کو آگ لکا دی۔ اس کے بعد افغان جنگجو آگے بڑھے اور اس برطانوی کافلے کے سب سے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سے فوجی اور درجن و سویلینز مارے گئے۔ حملہ کرنے والے افغان جنگجو مارے جانے والے برطانوی کافلے کے لوگوں کا سمان لوٹنے کے بعد کابل کی طرف چلے گئے۔ اس حملے کے بعد لوٹے پٹے کافلے کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لیکن یہ سفر نہیں دوستو ایک ڈیتھ مارچ تھا موت کا سفر تھا۔ منفی بیس ڈگری کی سردی، مائنس ٹونٹی ڈگری کی سردی، برف سے ڈھکے تنک راستے اور پھر دشمنوں کا مسلسل تنگ ہوتا ہوا خونی کھیرا۔ اس فوج کو قدم قدم پر موت کا سامنا تھا اور منزل بہت دور تھی۔ آج کے دور میں بھی کابل سے جلال آباد تک سیدھی سڑک کا راستہ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی اٹھارہ سو بیالیس ایٹن فورٹی ٹو کی تب جلال آباد تک کوئی پختہ سڑک تو تھی نہیں۔ پہاڑی راستوں پر ساز و سامان کے ساتھ ایک بڑی فوج کا سفر بہت کٹھن اور طویل ہوا کرتا تھا۔ یہ تلخ حقیقت پہلے ہی دن واضح ہو گئی جب برطانوی فوج کابل سے محض آٹھ کلومیٹر دور گئی تھی۔ جب شام ہوئی تو سردی کی شدت اور بڑھ گئی۔ اب آگے بڑھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس شدید سردی میں برطانوی فوج نے ایک فٹ گہری برف میں اپنا کیمپ لگایا اور دن بھر کے تھکے ہارے لوگوں نے وہ رات اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں کامتے ہوئے گزار دی۔ ان میں سے زیادہ تر کے پاس تو دوستو کمبل یا گرم کپڑے بھی نہیں تھے تو یہ رات برطانوی فوج پر قیامت بن گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کیمپ میں جھانکا تو خیموں میں اکڑے ہوئے سینکڑوں بے جان جسم بکھرے پڑے تھے۔ یخبستہ رات بہت سی جانیں لے کر ٹل چکی تھی۔ زندہ بچنے والوں میں لاشوں کو دفن کرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ سو وہ انہیں برف پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ لیکن جلد ہی برفباری نے انہیں اپنا کفن دے دیا اور لاشیں کئی فٹ گہری برف میں دفن ہو گئیں۔ آگے بڑھتے کافلے کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کی اردگد کی پہاڑیوں پر مسلح وانوں کی ٹولیاں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کچھ انگریز اس خوشفہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید ان لوگوں کو اکبر خانے بھیجا ہو کہ انگریزوں کو حفاظت سے جلال آباد تک پہنچا دو۔ ان کی خوشفہمی دوستو بہت جلد دور ہوئی جب اچانک پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ہزاروں افغان جنگجو برطانوی فوج پر اوپر سے ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے افغانوں نے سینکڑوں فوجیوں اور سویلینز کو اپنی تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس حملے کے بعد یہ جنگجو انگریزوں کا سامان اٹھا کر ایک بار پھر پہاڑوں میں کہیں روپوش ہو گئے۔ اس دوسرے دن بھی برطانوی فوج صرف آٹھ کلومیٹر کا سفر ہی طے کر پائی اور نہ جانے کتنی جانوں کی قربانی دے کر برف میں ایک بار پھر کیمپ لگانے پر مجبور ہو گئی۔ یہاں ایک بار پھر صبح تک سخت سردی نے بہت سی جانے لے لی۔ تیسرے روز جب برطانوی فوج نے سفر شروع کیا تو ان کے سامنے ایک تنگ پہاڑی راستہ درہ خرد تھا۔ یہ درہ خرد بہت ہی تنگ تھا اور اس کے ارد گرد اتنے بلند پہاڑ تھے کہ سورج کی روشنی بمشکل ہی نیچے پہنچتی تھی۔ جیسے ہی فوج کا اس برطانوی دستے کا اس برطانوی کافلے کا پہلا دستہ اس تنگ و تاریخ راستے میں داخل ہونے لگا تو فوجی دستوں اور سویلینز کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ جلد از جلد آگے بھڑنے کی دھن میں ہزاروں سویلینز بھی فوجیوں میں مکس ہو گئے اور فوجی دستوں کا ڈسپلن ٹوٹ گیا۔ پوری فوج ایک حجوم کی طرح اس درہ میں داخل ہونے لگی اور دھکمپیل ہونے لگی۔ یہی وہ موقع تھا کہ پہاڑوں میں چھپے افغان جنگجوہوں نے فائر کھول دیا اور ہزاروں قبائلی اپنی تلواروں اور خنجروں کے ساتھ برطانوی کافلے پر ٹوٹ پڑے۔ برطانوی فوج نے مقابلے کی بھرپور کوشش کی مگر تھکے ہارے فوجی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ برطانوی فوج اس درے سے جب باہر نکلے جھوٹوں کر کے تو ایک اور بہت بڑا جانی نقصان وہ اٹھا چکی تھی۔ دوستو یہاں ایک بار پھر اکبر خان کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کسی انجان راستے سے برطانوی فوج سے بھی پہلے اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ اکبر خان ایک گھوڑے پر سوار تھے وہ برطانوی فوج کی طرف بڑھے اور اس کے کمانڈر الفنسٹون کے پاس آ کر ایک نئی شرط پیش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اگر انہیں پندرہ ہزار روپے کی مزید رقم اور تین انگریز افسر بطور یرغمالی دے دئیے جائیں تو وہ اب برطانوی فوج پر قبائلیوں کے حملے بند کروا دیں گے۔ انگریزوں کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اپنا سرکاری خزانہ تو وہ پہلے ہی محفوظ راستے کے بدلے میں افغانوں کو دے چکے تھے۔ اب سپاہیوں کے پاس جو ذاتی جمع پونجی رہ گئی تھی اس میں سے کسی طرح پندرہ ہزار روپے جمع کیے گئے۔ یہ رقم اور تین انگریز افسر بطور یرغمالی اکبر خان کے حوالے کر دئیے گئے۔ جب اکبر خان اور ان کے ساتھی ان تینوں افسروں کو لے کر چلے گئے تو کچھ دور جا کر اکبر خان نے باواز بلند درری زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فائرنگ روک دو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مبینہ طور پر انہوں نے اگلا جملہ پشتوں میں بولا کہ ان سب کو تلواروں سے کٹ دو۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کو درری زبان کی تو تھوڑی بہت سمجھ ہے لیکن پشتوں میں کہا گیا یہ جملہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن ایک یرغمالی انگریز افسر کو پشتوں بھی آتی تھی اس نے یہ جملہ سمجھ لیا۔ تاہم وہ افسر بے بس تھا خود قیدی تھا اس لیے واپس جا کر برطانوی پہنچ کو خبردار نہیں کر سکتا تھا نہ آواز لگا سکتا تھا۔ یہ واقعہ پھر اس نے اپنی رہائی کے بعد دنیا کو سنایا۔ بہرحال دوستو یہ ایک الزام ہے جو زندہ بچ جانے والے انگریز نے لگایا ہے اس لیے اس واقعے کی تصدیق یا تردید دونوں مشکل ہیں اور اسے ہم ففٹی ففٹی سمجھیں گے۔ تو خیر اب یہ ہوا کہ اکبر خان کے چلے جانے کے بعد بھی انگریزوں پر افغانوں نے تلواروں سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے چند روز تک مرتی بچتی کٹتی اگریز فوج کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ بارہ جنوری کو ان کے سامنے ایک اور تنگ پہاڑی درہ آ گیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درے کا راستہ لکڑیوں اور پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ داخلی راستے کے دونوں طرف سینکڑوں قبائلی پہاڑوں پر مورچہ زن تھے نظر آ رہے تھے۔ اس حالت میں آگے بڑھنا صاف خودکشی تھی۔ تاہم برطانوی فوج اور ان کے ساتھ موجود سویلینز ہر طرح کا خطرہ مول لے کر جلد از جلد یہ عذیتناک سفر تمام کرنا چاہتے تھے۔ وہ خطرہ مول لے کر آگے بڑھیں اور لکڑیوں اور پتھروں کو انہوں نے ہٹانا شروع کر دیا۔ پہاڑوں پر مورچہ بند افغانوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی جزائل بندوقوں کے موں کھول دیئے اور ایک بار پھر برطانوی کافلے پر گولیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے بھی اپنی بندوقوں سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ افغان پتھروں کی آڑ میں تھے، بلندی پر تھے اور برطانوی فوج کھلی جگہ پر تھی اور ان کا ڈسپلن بھی ٹوک چکا تھا۔ وہ ایک ریگولر فوج کی طرح فائرنگ کا موثر جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ انگریزوں کو ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے پاس مسکٹ گنز تھیں جن کی موثر رینج تین سو گز یا تھری ہنڈرڈ یارڈ کے آس پاس ہوا کرتی تھی۔ جبکہ جزائل گنز جو افغانوں کے پاس تھی اس کی رینج اس سے تین گناہ سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی تقریباً ایک ہزار یارڈ یا ایک کلومیٹر کے قریب تک۔ اس لیے افغانوں کی جزائل گنز کی فائرنگ سے برطانوی فوج کا زبردست نقصان ہونے لگا۔ پھر افغانوں نے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر بھی لڑکھانا شروع کر دیئے تھے۔ کافلے کے جو لوگ گولیوں سے بچ رہے تھے وہ پتھروں تلے کچلے جانے لگے۔ اس دوران بہت سے لوگ دھرے کے راستے پر پڑی ہوئی رکافٹیں ہٹا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہاں بھی انہیں قدم قدم پر افغانوں کی گولیوں اور تلواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تیرہ جنوری کا سورج تلو ہوا تو برطانوی فوجی کافلے میں صرف بیس افسر اور پینتالیس فوجی اور تین سو سویلینز زندہ تھے۔ یہ سب اس درے کو پار کر کے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑھتے جلال آباد سے تقریباً چھپن کلومیٹر کے فاصلے پر لمدامک کے علاقے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ مختصر سی بچی خوچی برطانوی فورس میجر چارلز گریفتز کی کمان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑی ہو گئی اور تیہ کر لیا کہ وہ اب لڑ کر جانے دے دیں گے۔ سینکڑوں افغان جنگجووں نے اس چھوٹی سی فورس کو گھیر لیا۔ لیکن لڑائی شروع ہونے سے پہلے اچانک ایک گھوڑ سوار وہاں پہنچا اور اس نے میجر چارلز سے کہا کہ اکبر خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میجر چارلز غالباً کسی اچھے کی امید میں گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر خان کے کیمپ کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اجھل ہوئے افغانوں نے چھوٹی سی برطانوی فورس پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صرف تین یا چار انگریز ہی زندہ بچے جنہیں تاوان کے لیے یرگمال بنا لیا گیا۔ باقی سب لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف میجر چارلز جب اکبر خان کے خیمے میں پہنچے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یوں دوستو کابل چھو نے کابل کینٹورمنٹ سے چلنے والے ساڑھے سولہ ہزار لوگ چھ جنوری سے تیرہ جنوری کے درمیان تقریباً آٹھ روز کے اندر ختم ہو گئے۔ ان میں ہندوستانی سپاہی، برطانوی سپاہی اور ان کی فیملیز بھی شامل تھیں۔ افغانستان کی برف برطانوی کافلے کا کبرستان بن گئی تھی۔ سپر پاور پلٹش امپائر کی فوج دا گریو یارڈ آف امپائرز میں دفن ہو چکی تھی۔ دوستو اس سارے قتل عام میں صرف ایک ہی شخص زندہ افرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا اور وہ تھا اکتیس سالہ سکوٹش سرجن ڈاکٹر ویلیم برہڈن۔ یہ شخص پانچ انگریز افسروں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جلال آباد سے چند کلومیٹر دور فتح آباد کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ لیکن وہاں گاؤں والوں نے انہیں ان سب سپاہیوں کو دھوکا دیا۔ انہوں نے انگریزوں کو اچھی طرح کھلانے، پلانے اور کہوہ وغیرہ پیش کرنے کے بعد حملہ کر دیا۔ افغانوں نے چاپوں کے وار کر کے برائیڈن کے پانچ ساتھی افسروں کو وہیں ہلاک کر دیا۔ برائیڈن کے بھی گھٹنے اور بائیں ہاتھ پر زخم آئے لیکن وہ تیزی سے قریب کھڑے ایک خچر پر سوار ہو گیا۔ اس موقع پر ایک افغان نے اس کے سر پر چاکو سے وار کیا لیکن برائیڈن موجزانہ طور پر بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی کیپ کے نیچے ایک میکزین بلیک ووڈز کی کاپی فولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کاپی کی وجہ سے چاکو اس کے سر میں نہیں گھس سکا۔ بلیک ووڈز ایک منتلی میکزین تھا جو اسکوٹلینڈ سے شائع ہوتا تھا اور انیس سو اسی، نائنٹین ایٹی میں بند ہو گیا۔ اسی میکزین کی ایک کاپی نے برائیڈن کا سر زخمی ہونے سے بچا لیا۔ پھر بھی دوستو چاکو کی ضرب سے اسے اتنی چوٹ ضرور لگی کہ وہ بے اختیار جھک گیا تھا۔ جس سے افغان حملہ کرنے والا سمجھا کہ برائیڈن پسٹل نکالنے کے لیے جھکا ہے۔ چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں برائیڈن محفوظ رہا اور اس نے خچر کا رخ جلال آباد کی طرف کر دیا۔ لیکن یہ اس کا سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ راستے میں کچھ دہاتیوں نے بھی اس کا راستہ روکا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ برائیڈن نے اپنے خچر کی لگام کو دانتوں میں دبایا اور اپنی تلوار نکال لی۔ اس تلوار کو وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دونوں طرف اندھا دھنوار کرتا ہوا خچر کو دہاتیوں کے درمیان سے نکال لے گیا۔ تاہم اس دوران کہیں سے ایک گولی چلی اور برائیڈن کی تلوار کا بلیڈ والا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ البتہ تلوار کا دستہ اور اس سے منسلک کچھ حصہ بلیڈ کا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس فائرنگ سے خچر بھی زخمی ہوا لیکن برائیڈن اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کو لاتھی کی طرح خچر پر برساتے ہوئے آگے دوڑتا چلا گیا۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح نیم مردہ حالت میں زخمی خچر کے ساتھ جلال آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے برطانوی فوج کی تباہی کی داستان سنائی۔ ڈاکٹر برائیڈن کی جلال آباد آمد پر بعد میں برطانوی پینٹر الیزبت تھومپسن جنہیں نیڈی بٹلر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ مشہور زمانہ پینٹنگ بنائی تھی۔ اس پینٹنگ کا نام ریمننس آف این آرمی، ایک فوج کی باقیات رکھا گیا۔ آج یہ پینٹنگ افغانوں کے ہاتھوں، انگریزوں کی تباہی کی علامت یا آئیکن بن چکی ہے۔ انگریز فوج سے اس سارے خونی سفر میں جس ایک ہستی نے وفا کی تھی وہ یہی خچر تھا اور یہ بھی جلال آباد پہنچنے کے کچھ دیر بعد مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی باقیات کو بھی انگریزوں نے برطانیہ لے جا کر پورے اعزاز سے دفن کیا تھا۔ تو مائی کیورس فیلوز جلال آباد کی انگریز فوج نے جب برائیڈن کی رام کہانی سنی تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ انگریزوں نے رات کو قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سی لالٹینیں لٹکا دیں۔ ان لالٹینوں سے دیوار جگمگا نہیں لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے دیوار پر چراغاں کر دیا گیا ہے۔ یہ روشن دیوار دور دور تک دکھائی دیتی تھی۔ یہ سگنل تھا کہ اگر کوئی اور برطانوی فوجی بھی اس قتل عام سے بچ نکلا ہے تو رات کے وقت اس طرف چلا آئے تاکہ اسے بچایا جا سکے۔ اگلی کئی راتوں تک اسی طرح روشنی کی جاتی رہی لیکن کوئی اور انگریز یا ہندوستانی سپاہی اس طرف نہیں آیا۔ اس سے انگریز فوجیوں نے یہی سمجھا کہ کابل کی انگریز فوج میں صرف ڈاکٹر برائیڈن کے علاوہ ہر شخص مر چکا ہے۔ لیکن دوستو انگریزوں کو کچھ عرصے بعد معلوم ہو گیا کہ برائیڈن زندہ بچ جانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ بہت سے انگریز فوجی افسر، جوان اور ان کے گھر والے افغانوں کی قید میں تھے۔ ان قیدیوں کو زندہ رکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے بدلے میں انگریزوں سے کوئی بارگین کی جا سکے یا تاوان وغیرہ وصول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اکبر خان کے پاس بطورے یرگمالی قید انگریزوں میں بارہ خواتین، بائیس بچے اور کمانڈر الفنسٹون بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ برطانوی کافلے کو محفوظ راستہ دینے کے بدلے کسی وقت یرگمالی بنائے گئے تھے۔ ان میں بیمار کمانڈر الفنسٹون کیبی بننے کے کچھ عرصے بعد غالباً تئیس اپریل کو دم توڑ گئے تھے۔ باقی یرگمالیوں کو کابل سے ایک سو اسی کلومیٹر دور بامیان کے علاقے میں افغانوں نے بھیج دیا تاکہ انگریز انہیں کسی طرح بھی ریسکیو نہ کر سکیں۔ اور ہاں دوستو، کابل میں انگریزوں کے اتحادی بادشاہ شاہ شجاہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ حالانکہ انہوں نے حالات کا رخ بدلتا دیکھ کر یہ تاثر دینے کی پوری کوشش کی کہ اب وہ فرنگیوں کے دوست نہیں رہے بلکہ ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں سکے۔ اپریل اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں ایک روز وہ قلعے سے نکلے ان کی پالکی کو ملازمین نے اٹھا رکھا تھا۔ افغان جنگجوہ نے اس پالکی پر حملہ کیا اور شاہ شجاہ کو قتل کر کے ان کی لاش ایک گڑے میں پھینک دی۔ انگریز اتحادی بادشاہ، افغان بادشاہ، شاہ شجاہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جنگ ختم اور افغان فاتحے ہو گئے۔ نہیں ابھی جنگ باقی تھی دوست۔ سپر پاورز اپنی انسلٹ اور بے رحم شکست پرداشت کرنے کو اس طرح تیار نہیں ہوتی۔ سو برطانیہ بھی نہیں تھا۔ جب ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کو برطانوی فوج کی اس تباہی کے خبر ملی تو وہ بے اختیار زمین پر گر پڑے اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگے۔ لندن تک صفے ماتم بچ گئی اور انتقام انتقام روینج روینج کی صدائیں گونجنے لگیں۔ انگریزوں کے سامنے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا کہ اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کیا جا سکے۔ افغانستان میں ان کے شکست نے دنیا بھر میں انگریزوں کا امیج بھی تباہ کر دیا تھا۔ دنیا بھر میں پھیلی ان کی کالونیز اور رائیول کنٹریز انہیں آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ ان ممالک میں ترکوں کی عثمانی سلطنت بھی شامل تھی۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے نمائندے نے کسٹنٹنیا جو اب استمبول ہے وہاں سے خبر دی کہ ترک حکام یہ کہنے لگے ہیں کہ افغانستان میں شکست نے برطانیہ کو تھرڈ ریٹ تیسرے درجے کی طاقت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اپنے امیج کی بھالی اور انتقام کے لیے انگریزوں نے افغانستان پر نئے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انگریزوں کے سامنے فوری مسئلہ تھا جلال آباد میں پھسی ہوئی اپنی فوج کو بچانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل کی انگریز فوج کو تباہ کرنے کے بعد اکبر خان نے اب جلال آباد کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یعنی وہی شہر جہاں پہنچنے کے لیے کابل کنٹونمنٹ سے انگریزوں کا برطانیہ کا کافلہ جا رہا تھا جس شہر میں جس قلعے میں جلال آباد کے اب اکبر خان اس قلعے کا بھی محاصرہ کر چکا تھا جس کی مدد کے لیے ہندوستان سے اب انگریز فوج نے جانا تھا۔ اب جلال آباد میں صرف پندرہ سو انگریز اور ہندوستانی سپاہی پانچ ہزار افغان جمجلوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ چنانچہ جنرل جارج پولک کی سربراہی میں تقریباً بارہ ہزار جوانوں پر مشتمل ایک امدادی فوج یہاں بھیجی گئی۔ یہ فوج بریٹش پنجاب سے پشاور پہنچی اور وہاں سے افغانستان کی طرف پڑھی۔ اگرچہ اس وقت راجہ رنجیت سنگھ تو زندہ نہیں تھے لیکن ان کے جانشینوں نے انگریزوں کو اپنے علاقے سے گزار کر خیبر پاس تک پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے رنجیت سنگھ نے انگریز فوج کو افغانستان پر حملے کے لیے راستہ نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں کو سندھ اور بروچستان کے راستے فوج لے کر جانا پڑی تھی۔ بہرحال اس بار جنرل پولک کی فوج جب خیبر پاس پہنچی تو آفریدی جنگیوں نے ان کے مال مویشی لوٹ کر انہیں پریشان تو بہت کیا لیکن وہ اس لشکر کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیبر پاس کو کراس کر کے برطانوی فوج افغانستان میں داخل ہو ہی گئی۔ اس فوج کو آرمی آف دے ریٹریبیوشن یعنی انتقامی فوج کا نام دیا گیا تھا۔ ادھر ایک اور برطانوی فوج کوئٹا کے راستے کندھار روانہ ہو گئی کیونکہ وہاں بھی برطانوی فوج افغانوں کے گھیرے میں تھی۔ بلکہ کندھار سے لے کر غزنی تک ہر جگہ انگریز فوج افغانوں کے گھیرے میں ہی تھی۔ کندھار سے غزنی جانے والے راستے پر قلعہ قلعات غلزائی میں ایک انگریز دستہ افغانوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ غزنی میں بھی صرف قلعے کو چھوڑ کر باقی شہر پر افغانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ قلعے میں محسور انگریز فوجی اپنی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان حالات میں انتقامی فوج نے ریٹریبیوشن آرمی نے افغانستان میں قدم رکھا تو آگ اور خون کا ایک نیا ہی کھیل شروع ہو گیا۔ برطانیہ کی انتقامی فوج تیزی سے جلال آباد کی طرف بڑھی اور راستے میں آنے والے ہر افغان علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک گاؤں علی باغان پر تو انگریزوں نے یہ ستم ڈھایا کہ وہاں موجود ہر مرد کو قتل کر دیا اور جنگ سے دور گھروں میں بیٹھی خواتین کا ریپ کیا۔ افغان عورتوں سے اس وحشیانہ سلوک پر کچھ انگریز بھی چیخ اٹھے۔ وہ بول اٹھے کہ افغان بظاہر کتنے بھی برے ہیں لیکن ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ لاچار عورتوں سے انتقام نہیں لیتے۔ بہرحال اس دہائی کا انتقامی انگریز فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کی تباہکاریاں جاری رہیں۔ دوسری طرف انتقامی فوج کی آمد کی خمریں جلال آباد تک پہنچیں تو وہاں محصور انگریز فوج کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے اچانک حملہ کر کے محاصرہ کرنے والی اکبر خان کی فوج کو شکست دے دی۔ اکبر خان اس شکست کے بعد قابل کے دفاع کے لیے نیا لشکر جمع کرنے چلے گئے۔ اس دوران جنرل پولوک کی امدادی فوج بھی جلال آباد پہنچی اور وہاں موجود انگریز دستہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جلال آباد کو تو اس طرح ریلیف مل گیا لیکن وہ برطانوی دستات جو غزنی کے قلعے میں محصور تھا وہ اتنا خوش قسمت ثابت نہیں ہوا۔ قلعے میں خوراک اور پانی کی شدید قلت سے بے حال ہو کر ان انگریزوں نے محفوظ راستے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیئے۔ افغانوں نے انہیں محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ تاہم جیسے ہی یہ فوج شہر سے نکل کر کھلے میدان میں پہنچی تو قبائلیوں نے ان پر حملہ کر کے زیادہ تر فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو بچ رہے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ غزنی کے بعد افغانوں کا اگلا ٹارگٹ کندھار تھا۔ کندھار کو بھی ہزاروں افغان جنگجیوں نے گھیر رکھا تھا اور اس پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ لیکن کندھار میں موجود انگریز فوج بھی جلال آباد کی طرح اپنا انتفاق کرنے میں کابیاب رہی۔ یہاں کے انگریز کمانڈر نے کندھار کی تمام سویلین آبادی کو بھی شہر سے بدخل کر دیا تاکہ وہ افغان جنگجیوں کی مدد نہ کر سکے۔ مارچ اٹھارہ سو ڈیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں افغان فورسز نے کندھار پر آخری بار حملہ کیا۔ افغانوں نے کندھار شہر کے حرات گیٹ کو بھی آگ لگا دی۔ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ افغان جنگجو شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تاہم برطانوی فوجوں نے شدید فائرنگ کر کے انہیں پیچھے دکیل دیا۔ افغان جنگجو شکست کھا کر پسپا ہوئے اور دوبارہ کندھار پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ اس لڑائی کے کچھ عرصے بعد خویٹہ سے امدادی فوج بھی کندھار پہنچی جس نے انگریزوں کی پوزیشن یہاں بھی مستحکم کر دی۔ اس دوران کلات غلزائی قلعے میں محصور انگریز فوج بھی اپنے دفاع میں کامیاب رہی۔ قلعے کے انگریز کمانڈر نے بہت سی افغان عورتوں اور مردوں کو قیدی بنا کر انہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں نے موینہ طور پر محاصرہ کرنے والے افغانوں کو دھمکی دی کہ اگر قلعے کے نزدیک آئے یا حملہ کیا تو قیدی خواتین کی بے حرمتی کریں گے۔ سو افغان جنجو کافی عرصے تک اس قلعے پر حملہ نہیں کر سکے۔ البتہ جب افغانستان میں نئی انگریز فوج کی آمد کی اطلاع پھیلی تو انہوں نے ڈسپیشن میں قلعے پر حملہ کر دیا۔ تاہم انگریز فوج نے یہ حملہ پسپا کر دیا اس دوران کندھار سے ایک امدادی فوج بھی قلعے تک پہنچی۔ اس امدادی فوج نے قلعے میں موجود انگریز دستے کو بحفاظت نکال کر قلعے کو تباہ کر دیا۔ یہاں سے یہ ساری فوج کندھار چلی گئی۔ برطانوی فوج نے قلعے کے کامیاب دفاع کی یاد میں قلعات غلزائی میڈل بھی تیار کیا۔ یہ میڈل اس قلعے میں ڈیوٹی دینے والے ہر فوجی کو دیا گیا۔ مائیکیورس فیلوز یہاں سے اس تاریخی کہانی میں وہ گون آتا ہے جب جنگ میں انگریزوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جلال آباد سے انگریزوں کی انتقامی فوج کابل کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ ادھر کندھار میں موجود انگریز فوج نے غزنی کی طرف بھڑنا شروع کر دیا جو کچھ ہی دیر پہلے افغانوں نے چھین لیا تھا۔ لیکن انگریز فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی افغان جنگجو شہر غزنی خالی کر کے چلے گئے۔ مطلب غزنی بغیر خون بھائے انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ انگریز کمانڈر نے غزنی میں مارے گئے انگریزوں کا بدلہ لینے کے لیے شہر کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ انجینئرز نے دو دن لگا کر پورے شہر میں بارود بچھا دیا۔ چند روز بعد برطانوی فوج غزنی سے یوں نکلی کہ اس کے پیچھے پورا شہر دھماکوں سے گونج رہا تھا اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھیں۔ انگریزوں نے غزنی کے اردگرد کے علاقوں میں چھاپیں مار کر برطانوی فوج سے تعلق رکھنے والے تقریباً تین سو سے زائد فوجی بھی رہا کروا لیے جنہیں افغانوں نے مبینہ طور پر غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ محمود غزنوی کے نظار کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ انگریز محمود غزنوی کے مقبرے کے دروازے بھی اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مقبرے کے بوڑے نگران نے سادگی میں انگریزوں سے پوچھا کہ یہ پرانی لکڑی آپ کے کس کام آئے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو پرائٹ کا مسئلہ تھا لکڑی کے استعمال کا تھوڑی تھا۔ دراصل ان دروازوں کو لانے کا حکم ہندوستان کے نئے انگریز گورنر جنرل ایلن برو نے دیا تھا۔ اس حکم کو تاریخ میں دا پروکلمیشن آف دا گیٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایلن برو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دروازے ہندووں کے مشہور زمانہ سومنات مندر کے گیٹس ہیں۔ ان دروازوں کو مبینہ طور پر محمود غزنوی سومنات سے اکھاڑ کر ساتھ لے آئے تھے۔ اسی لیے گورنر جنرل ایلن برو کے حکم پر انگریز ان دروازوں کو سیاسی فائدے اور وکٹری پروپاگنڈے کے لیے ہندوستان لے آئے۔ تو بہرحال دوستو غزنی کو ملبے کا ڈھیر بنا کر یہ برطانوی فوج کابل کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف جنرل پولوک کی انتقامی فوج جلال آباد سے کابل کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس فوج کو قدم قدم پر پہلے انگریز لشکر کی تباہی کے آثار ملنے لگے۔ گمدامک میں جہاں انگریزوں نے آخری مقابلہ کیا تھا وہاں اب بھی انگریز فوج کے لاشوں کو گد نوچ رہے تھے۔ اس سے آگے خرد پاس تو لاشوں اور دھانچوں سے اٹھا پڑا تھا۔ پیدل گزرنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ فوجیوں کو اپنی ہی فوج کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر یہ درہ آبور کرنا پڑا۔ تباہی کے ایسے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر انتقامی فوج اور بھی بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس فوج نے جلال آباد سے کابل تک سارے افغان علاقے شمشان گھاٹ میں بتل دیئے۔ افغانوں کے گاؤں کے گاؤں جلا دیئے گئے، فصلیں برباد کر دی گئیں، خوراک کے زخیریں لوٹ لیے گئے۔ مرد، عورتیں، بچے کوئی ظلم سے محفوظ نہ رہا یہاں تک کہ درخت بھی۔ انگریز پھلدار درختوں کی چھال یا انگلیش میں جسے باگ کہا جاتا ہے اسے اس طرح چیر دیتے تھے کہ درخت سوک جاتا تھا۔ پھلدار درختوں کے انگنت باغات تباہ ہونے سے افغانوں کی ایکانومی کو بہت نقصان پہنچا۔ افغان کمانڈر اکبر خان نے آگے بھٹی اس انتقامی فوج کا راستہ روکنے کے لیے سولہ ہزار سکسٹیم تھوزن فوج جمع کر لی تھی۔ تیرہ دسمبر کو ان فوجیوں میں قابل کے قریب ایک زبردست پھر جنگ ہوئی۔ افغانوں نے پہاڑوں پر مورچے سنبھال لی اور قابل کی طرف آنے والی انگریز فوج پر فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم جنرل پولوک کے فوجیوں نے بھی پہاڑوں پر چڑھ کر افغانوں پر جوابی دھوا بول دیا وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے۔ گمسان کی اس لڑائی میں دوستو افغانوں کو شکست ہو گئی۔ افغان لشکر بھاگ گیا اور کمانڈر اکبر خان بھی کہیں روپوش ہو گئے۔ اس فتح کے تین روز بعد انگریز فوج ایک بار پھر قابل پر قابض ہو گئی۔ انہی دنوں غزنی کو تباہ کرنے والی انگریز فوج بھی قابل پہنچ گئی اور جنرل پولوک کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ اب دونوں انگریز افواج قابل میں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ قلعہ بالہ حسار پر ایک بار پھر برطانوی پرچم یونین جیک لہرانے لگا تھا۔ قابل کے شہری انگریزوں کی آمد سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ انگریزوں نے خالی شہر میں خوب تباہی پھیلائی، ہر بلند عمارت کو توپ کے گولوں سے اڑا کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابل کے سب سے بڑے بازار میں افغانوں نے انگریز افسر ویلیم میکنوٹن کی لاش کے ٹکڑے ہک سے لٹکائے تھے۔ اس کی سزا دینے کے لیے اس بازار میں بارود نصب کر کے پورا بازار اڑا دیا گیا۔ تین دن تک یہ مارکیٹ دھماکوں سے گونچتی رہی اور بازار میں ایک دکان ایک مکان بھی نہ بچا سب کچھ فرش ہو گیا۔ برطانوی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں اور سویلین ملازمین نے قابل کے گھروں کو بھی جیب بھر کے لوٹا۔ اس لوٹ مار کے علاوہ قابل کے اردگرد موجود ہر اس قلعے، شہر یا گاؤں کو بھی تباہ کر دیا گیا جہاں سے برطانوی فوج پر حملے ہوئے تھے۔ ان میں قابل کے شمال میں واقع ایک گاؤں، اسطالف اور اس کا قریبی علاقہ چاریکار بھی شامل تھے۔ چاریکار وہ جگہ تھی جہاں ایک برطانوی گورکھا یونٹ کو ہلاک کیا گیا تھا، یعنی ہندوستانی یونٹ کو۔ اس سب علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ایک گورے نے کہا کہ اسطالف میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نشارات زمانوں تک رہیں گے۔ یعنی افوانوں کو یہ تباہی کبھی نہیں بھولے گی۔ انتقامی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بامیان میں قید انگریز شہری بھی اب رہا کروا لیے۔ یہ رہائی اس طرح ممکن ہوئی کہ اکبر خان کے ایک قریبی ساتھی صالح محمد جو ان قیدیوں کے نگران تھے انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ انہوں نے بیس ہزار روپے نقد، ٹونٹی تھوزنٹ کیش اور زندگی بھر کے لیے ایک ہزار روپے پینشن کے وعدے پر ان قیدیوں کو برطانوی فوج کے حوالے کر دیا۔ ان رہا ہونے والے قیدیوں میں وہ کیپٹن واربرٹن بھی شامل تھے جنہوں نے دوست محمد کی بتیجی شاہ جہاں بیگم کو بگاہ کر اس سے شادی کی تھی۔ یہ کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ کیپٹن واربرٹن سینئر ان چھے جرگمالیوں میں شامل تھے جنہیں محفوظ راستے کی امید پر اکبر خان کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی شاہ جہاں بیگم افغانوں کے ہاتھ نہیں آ سکیں حالانکہ اکبر خان جو شاہ جہاں بیگم کے کزن بھی تھے انہیں بڑی شدت سے اپنی اس چچازاد بہن کی تلاش رہی۔ ان کے نظر میں شاہ جہاں بیگم نے افغانوں کی غیرت کو چیلنج کیا تھا اور وہ اس کی سزا انہیں دینا چاہتے تھے۔ شاہ جہاں بیگم کے بیٹے کرنل سر رابرٹ واربرٹن بعد میں قبائلی علاقوں میں پولٹیکل افسر بھی رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ افغان جنگجووں نے ان کی والدہ کو بہت تلاش کیا۔ ہر وہ گھر جہاں ان کی موجودگی کا امکان تھا اس کی تلاشی لی گئی۔ افغان جنگجو پونوں خدوں میں تلواریں اور نیزیں چبھوتے رہے چیک کرتے رہے کہ یہاں کوئی چھپا ہوا تو نہیں۔ تاہم شاہ جہاں بیگم کچھ ہمدرد رشتہ داروں کی مدد سے چھپتے چھپاتے انگریزوں کی پناہ میں جا چکی تھی۔ اس دوران ایک افغان قلعے میں انہوں نے اپنے بیٹے سر رابرٹ واربٹن جونئر کو جنم دیا تھا۔ ستمبر اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں ان کے شوہر بھی رہا ہو کر ان سے آن ملے اور اس لف سٹوری کی ہیپی اینڈنگ ہو گئے۔ اب دیکھئے کہ انگریزوں نے اپنا انتقام لے لیا تھا، ان کے قیدی رہا ہو چکے تھے، عالمی سطح پر ان کا لرزتا ہوا وقار، کچھ دیو کے لیے پھر بحال ہو چکا تھا۔ تاہم انگریزوں کو اب بھی قابل کے تخت کے لیے افغان بادشاہ شاہ شجاہ کا متبادل چاہیے تھا وہ متبادل جو افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یہ متبادل ہندوستان میں قید افغان امیر دوست محمد ثابت ہوئے۔ یہ وہی دوست محمد ہیں جنہوں نے قابل قلعے کے باہر آ کر انگریزوں کے سامنے خود ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ وہی دوست محمد تھے جن کے بیٹے اکبر خان نے انگریز فوج کا قتل عام کیا تھا۔ پھر بھی ہندوستان کی انگریز انتظامیہ کو امید تھی کہ یہ قابل پہنچ کر ان کے اتحادی رہیں گے ان کے مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ان کے آزادی کے لیے لیکن پہلے سے کوئی شرط آئیت نہیں کی گئی۔ قابل میں قلعہ بالا حسار اس لیے انگریز فوج کے غیز و غزب سے بھی محفوظ رہا تھا کہ وہ وہاں اپنے کسی کٹپتلی یا اہامی افغان بادشاہ کو بٹھا سکیں۔ سو دوست محمد نے قابل پہنچ کر انگریزوں کی مدد سے افغان حکومت سنبھال لے جبکہ انگریز فوج محمود غزنوی کے مقبرے کے دروازے لے کر فاتحانہ ہندوستان آ گئی۔ انگریزوں نے ان دروازوں کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کیا کہ ہندوستان کے لاکھوں ہندووں کے ساتھ آٹھ سو سال پہلے ہونے والی زیادتی کا بدلہ انگریزوں نے لے لیا ہے۔ ان دروازوں کو دوبارہ سومنات مندر پر جو کہ بھارتی ریاست گجرات میں واقعہ ہے وہاں نسب کیا جائے گا ایسا کہا گیا وغیرہ وغیرہ۔ انگریز فوجی دستے ان دروازوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لے کر گئے جہاں لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے سومنات مندر کے دروازے ہم لے آئے ہیں۔ ہم انہیں افغانوں سے واپس لائے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف پروپگنڈا تھا اس کا مقصد صرف ہندو ریایہ کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ در حقیقت یہ سومنات مندر کے دروازے تھے ہی نہیں۔ انگریز آرکیالوجسٹ رولنسن جن کی نگرانی میں یہ دروازے غزنی سے لائے گئے تھے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سومنات مندر کے دروازے نہیں ہو سکتے۔ رولنسن نے ان دروازوں کو اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ان پر موجود سارا آرٹ ورک اور قرآنی آیات گیارویں صدی 11 سینچری کے سلجوک آرٹ کو ظاہر کرتی تھی انڈین آرٹ کو نہیں۔ ویسے بھی دوستو سومنات مندر کے دروازے جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ سندل کی لکڑی سے بنے تھے جبکہ محبود غزنوی کے مقبرے کے دروازے دیودار کے تھے۔ لیکن ان سب حقائق کو انگریزوں نے نظرانداز کر کے اپنا جھوٹا پروپاگنڈا جاری رکھا۔ تاہم یہ پروپاگنڈا ناکام ثابت ہوا اور ہندووں نے ان دروازوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد ان دروازوں کے حوالے سے ہونے والی ساری ہاؤ ہو دم توڑ گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ دروازے خاموشی سے آگرا قلعے کے میوزیم میں رکھوا دیئے۔ آج بھی یہ وہی موجود ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز پہلی انگلو افغان جنگ ختم ہو چکی تھی۔ افغان امیر دوست محمد کا اقتدار بحال ہو چکا تھا۔ لیکن دوست محمد کو جو افغانستان ملا تھا وہ ایک ٹوٹا پھوٹا ملک تھا۔ شمالی افغانستان میں بلخ صوبہ آزادی کا اعلان کر چکا تھا، آزاد ہو چکا تھا۔ جبکہ مغربی صوبہ حیرات ایرانی انفرونس میں جا چکا تھا۔ ان علاقوں کو دوبارہ افغانستان کا حصہ بنانے کے لیے دوست محمد نے انگریزوں سے اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی۔ اٹھارہ سو پچپن، ایٹین ففٹی فائیو میں انگریزوں اور دوست محمد نے دوستی کا ایک معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدی کی ایک اہم شک یہ تھی کہ انگریزوں نے شمالی افغانستان کے صوبے بلخ کو افغانستان کا حصہ مان لیا۔ یعنی انہوں نے افغان حکمران کو بلخ صوبے پر قبضے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حالانکہ انگریز چاہتے تو بلخ کو آزاد علاقہ مان لیتے جس سے ظاہر ہے افغانستان ٹوٹ جاتا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انگریزوں کی اشیرباد سے دوست محمد نے جلد ہی بلخ پر قبضہ کر لیا۔ بلخ کے بعد انگریزوں نے حرات کو بھی ایران سے واپس لینے میں دوست محمد کی پوری مدد کی۔ وہ اس طرح کے اٹھارہ سو چھپن ایٹین ففٹی سکس میں ایران نے حرات کو اپنا حصہ بنا لیا تھا تو اس پر برطانیہ نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ ایران کو شکست دے کر ایک محاذ پر برطانیہ نے اسے حرات سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ ایرانیوں کی پسپائی کے بعد دوست محمد اٹھارہ سو ترے سٹھ ایٹین سکسٹی تھری میں حرات کو افغانستان کا حصہ بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یعنی اگر آج حرات اور بلخ افغانستان کا حصہ ہیں تو اس میں تاریخی بنیادی کردار انگریزوں کا تاج برطانیہ کا ہے صرف امیر دوست محمد کا نہیں۔ لیکن دوستو ایسا نہیں کہ صرف افغان امیر انگریزوں سے مدد لے رہے تھے، وہ ان کی مدد کر بھی رہے تھے، کیسے؟ نیوٹرل رہ کر۔ اٹھارہ سو ستاون ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی میں جب پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا تو افغان امیر ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کو نہیں آئے، وہ نیوٹرل رہے۔ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو غلام بنانا انگریزوں کے لیے کافی آسان ثابت ہوا۔ بہرحال دوستو حرات کی فتح دوست محمد کا آخری مارکہ تھا۔ چھبیس مئی ٹونٹی سکس آف مائے کو حرات فتح ہوا اور اگلے ماہ جون اٹھارہ سو تریسٹھ ایٹین سکسٹی تھری میں اسی سالہ دوست محمد انتقال کر گئے۔ ان کا متوقع جانشین اکبر خان جنہوں نے انگریز فوج کو تباہ کیا تھا، ان سے جنگ کی تھی، وہ ان کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے۔ بریٹش ہسٹورین جولیس سٹورٹ کے مطابق افغانوں میں ایسی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ شاید ان کی موت میں دوست محمد کا ہی ہاتھ تھا۔ کیونکہ اکبر خان مبینہ طور پر اپنے والد دوست محمد کا تخت چھیننا چاہتے تھے۔ اکبر خان کی جلد موت کی وجہ سے دوست محمد نے اپنے تیسرے نمبر والے بیٹے شیر علی کو اپنا جانشین بنایا۔ لیکن ان کے بڑے بھائیوں افضل خان اور آزم خان نے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی۔ یہ دونوں بھائی شیر علی کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں پہلی کامیابی افضل خان کو ملی۔ انہوں نے اٹھارہ سو چھائسٹ ایٹین سکسٹی سکس میں قابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی افضل خان ہے دوستو جنہوں نے افغان ہسٹری کے مطابق افغان ہسٹورینز کے مطابق سکھ کمانڈر حلی سنگھ نلوہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن انہیں حکومت تب ملی افضل خان کو جب ان کی زندگی کی شام ہو رہی تھی۔ افغان امیر بننے کے اگلے ہی برس اٹھارہ سو سٹھ سٹھ ایٹین سکسٹی سیون میں افضل خان انتقال کر گئے۔ ان کے وسیعت کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی آزم خان ان کے جانشین بنے۔ تاہم اپنے بھائی کی طرح ان کے لیے بھی حکومت کا اگلا سال اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ایٹین سکسٹی ایٹ میں شیر علی نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کابل پر چڑھائی کر دی۔ آزم خان شکست کھا کر ایران کو فرار ہو گئے۔ ایران میں کچھ عرصے بعد ان کی بھی موت ہو گئی۔ آزم خان کی موت کے بعد شیر علی افغانستان کے غیر متنازے انڈسپیوٹڈ امیر بن گئے۔ افغان خانہ جنگی کے دوران برطانیہ غیر جانبدار رہا تھا۔ تاہم جب شیر علی فیصلہ کن طور پر کامیاب ہو گئے تو برطانیہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ شروع کے چند برس شیر علی اور انگریزوں کی تعلقات بہت اچھے رہے۔ انگریزوں کی دعوت پر شیر علی 1869 میں ہندوستان آئے جس دوران وہ لاہور اور امبالا بھی گئے۔ یہاں وہ ہندوستان کے وائسرائل لارڈ میو کے مہمان رہے۔ انگریزوں نے انہیں کچھ توپیں، دس ہزار بندوقیں اور ساٹھ لاکھ روپے کی گرانٹ دی۔ لیکن اس دورے کے کچھ عرصے بعد ہی انگریز ان سے بدگبان ہو گئے۔ اس کی وجہ تھی افغانستان کے پڑوس میں روس کی پیش قدمی۔ روسیوں نے 1868 میں موجودہ ازبکستان میں بخارہ کی سلطنت کو اپنی قانونی بنا لیا تھا۔ انہوں نے شیر علی سے بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ انگریزوں کو خدشہ ہوا کہ شیر علی روسیوں کی طرف جھک رہے ہیں۔ اس خدشے نے برطانی اور افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع کروا دی جس کا انجام بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ جنگ ایک انکار سے دوستو شروع ہوئی تھی جو انکار افغانوں کو مہنگا پڑا۔ کیا تھا جس نے ڈیوڈن لائن کو جنم دے دیا۔ افغانوں کے ہاتھ سے وہ کون سے اہم ترین علاقے تھے جو ہمیشہ کے لیے نکل گئے جو آج پاکستان میں شامل ہیں۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹی آف افغانستان کی اگلی قسط ہے۔ افغانستان کی یہ سنسنی خیز تاریخی داستان دوستو آپ نے شروع سے نہیں دیکھی۔ تو یہاں سیزن ون دیکھئے اور یہاں سیزن ٹو کی مکمل پلی لسٹ اور یہاں جانئے برطانوی جاسوس لارنس آف اریبیا کی کہانی کیا تھا۔